نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری واخلل عقداتم من لسانی یفقہو قولی و جعلی وزیرم من احلی اللہم پکھنا فی الدین رب زدنی علم اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ الفرقان رکو نمبر تین آیت نمبر ٢١ وقال اللہزین لا يرجون لقاءنا لو لا انزل علینا الملائکة او نرا ربنا جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا خوف ہی نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس پھیجے جائیں پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں بڑا گھومنڈ لیے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفسوں میں اور حد سے گزر گئے ہیں اپنی سرکشی میں جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا یہ بار بار قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو یا تو اس قوم اور فرد یا گھرانے اور معاشر پر عذاب آتا ہے اور یا پھر موت کا وقت ہوتا ہے ان کے لیے خوشخبری کا دن نہیں ہوگا چیخ اٹھیں گے پناہ خدا کی جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے حبا منصورہ دھول اور غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے کافروں کے آمال وہ لوگ جو ایمان کے بغیر اور قرآن و حدیث کے پیمانے سے ہٹ کر عمل کریں گے وہ دنیا میں تو ہوں گے لیکن قیامت کے دن اللہ کے حکم سے ان کو دھول اور خاک بنا کے ریزہ ریزہ کر کے منتشر کوئی کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا اور کوئی بھی وزن پا کر نام آئے آمال میں شامل نہیں کیا جائے گا بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں اور اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو امدہ مقام پائیں گے یہ ہمیں حدیث میں بھی پتا چلتا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے کوکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے جن لوگوں نے جنت میں داخل ہونا ہے وہ دوپہر کو زخر سے پہلے زوال سے پہلے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے وہ جنت میں جا کر اپنے دوپہر کا کھانا اور کیلولا کریں گے تو گویا یہی وہ تذکرہ ہے کہ وہ امدہ مقام پائیں گے اور ویسے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے آپ نے فرمایا تھا ستر ہزار افراد سیونٹری تھاؤزن لوگ وہ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے ان کا کوئی سوال جواب حساب کتاب ہوگا ہی نہیں کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں جا کے اپنا ناشتہ کریں گے اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں ان کو سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی اور ایک مینڈھا جو جنت کے باغوں میں چر چک کے موٹا تازہ ہوا تھا اس کا گوشت بھون کے پیش کیا جائے گا کتنی پرسیشن اور کتنی فائنس ڈیٹیلز کے ساتھ بات بتائی جاتی ہے کاش ہم سب کو اس کا یقین کامل ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ستر ہزار افراد بلا حساب بتائے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا یہ کون سے خوش نصیب ہوں گے تو آپ نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور خوف خدا سے روتے ہیں اللہم آتی نفسی تقویہ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا ہائے میری کمبختی کاش میں نے فلا شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیخت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی شیطان تو انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا قیامت کے دن دوستیوں کے پیمانے پر بھی ریگریٹ ہوگا اور اس سے بڑا ریگریٹ یہ ہوگا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی وہ لوگ جو دنیا میں بڑے تقبر سے حدیث پر نعوذ باللہ اعتراضات کرتے ہیں انکار کرتے ہیں نکتہ چینیاں کرتے ہیں باتیں نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ منزالے کس سے بناتے ہیں اور سب سے بڑھ کے سنت کو اپنی زندگی میں رائج کرنے میں تردد اور شک کا شکار اور سستی اور قاہلی کا شکار ہوتے ہیں وہ ریگریٹس جو ہیں وہ ان کو قیامت کے دن ریگریٹس آئیں گی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کون ہے شافی محشر ہیں وہ قیامت کے دن کہیں گے کیا کہیں گے اپنی امت کے بارے میں کچھ افراد کے بارے میں کہیں گے اِنَّ قَوْمِ تَحُزُو حَازَ الْقُرْعَانَ مَحْجُورًا کہ اللہ میرے رب میری قوم کی کچھ لوگوں نے اس قرآن کو مَحْجُورًا نشانہ تضحیق بنا لیا تھا اس کو چھوڑا ہوا بنا لیا تھا اس کو ترک کیا ہوا بنا لیا تھا اس کو اگنور کر دیا تھا سیکنڈ پریفرنس اور پرائیورٹی بنا کے اس کو بھولایا ہوا بنا دیا تھا وہ جو کہا جاتا ہے نا تاکوں پر سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں قول و قرار کے موقعوں پر قرآن قرآن خانیوں کے موقع پر قرآن یاد آتا ہے نیا گھر بنے تو اس کی اناگریشن سے پہلے شفٹ ہونے سے پہلے قرآن خانی کی شکل میں بیماری آئے تو آیت قریمہ کی شکل میں رخصتی بیٹی کی کرنیاں یا بہو کو گھر میں داخل لانا ہے تو اس کے سائے کی شکل میں قرآن سے تعلق موجود ہے میرے ماشرک اگر بچوں کے تعلق کا حال دیکھیں تو بچہ چار یا پانچ سال کا ہوتا ہے تو ایک مولوی صاحب کو بلا کے جن کے لبو لہجے کے بارے میں ہم نہ تحقیق کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے اقرع القرآن بلحون العرب قرآن کو تو عربوں کے لبو لہجے میں پڑھا کرو تو ہم ایک کاری صاحب کو بلاتے ہیں اور چار سال کی عمر میں بڑی سی بسم اللہ کر کے قرآن پڑھا دیتے ہیں اور بڑی سی پر آمین کر کے قرآن کی تکمیل کی خوشی منا لیتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگ تو ایک آت دفعہ پڑھاتے ہیں لیکن اکثر پھر ایسا بند ہوتا ہے کہ شاید کبھی کبھا رمضان میں کھلتا ہے اور بہت سی اکثریت کا تو رمضان میں بھی نہیں کھلتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے تعلق میں استقامت عطا فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا اور تمہارے لیے رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا ہاں ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح تمہیں ذہن نشین کرتے رہیں اور اس غرض سے ہم نے اس کو خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے اور اس میں یہ مسلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی یا عجیب سوال لے کر آتے ہیں اس کا ٹھیک جواب بھروقت ہم تمہیں دے دیا کریں اور بہترین طریقے سے بات کھول دیا کریں یہ بات میں نے آپ کو اس دن بھی بتائی تھی کہ قرآن کو یک مشت نازل نہیں کیا گیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج اوور سلو سٹیڈی پیریٹ آف ٹوینٹی تھری یئرز تئیس سال کی مدد میں مکی اور مدنی دور میں نبوت کے بعد اس کو مکمل کیا گیا اور اصل میں یہ ایک وجہ بھی تھی جس کی وجہ سے وہ نکتہ چینی کرتے تھے مشرقین مکہ کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ یک مشت نازل ہوتا تھی یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑتے ہیں اس لیے سارا ایک دفعہ نہیں آیا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن بتدریج کیوں اتارا تھا ایک تو آپ کو پتائے کہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ بہت زیادہ مشکت طلب برقلاتا آپ کی آسانی اور سہولت آپ کے آساب کی اور حفظ کی سہولت کے لیے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد اس وقت اس کو قاتبین ہے وحی کو ڈکٹیٹ کر کے لکھواتے تھے تو قاتبین کی سہولت کے لیے آپ حافظین کو سناتے تھے اور وہ یاد اور حفظ کرتے تھے تو حافظین اکرام اس طور کے ان کی آسانی کے لیے اور پھر لوگوں کو سمجھاتے تھے تو لوگوں کے فہم ادراک اور اس کے ان کی سمجھ بون کی آسانی کے لیے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کی آسانی کے لیے اگر پورے کے پورا قرآن اس کے حلال حرام اس کے ڈوز ڈونٹس اس کے نواحی اس کے عوامر پورے کے پورے یکمش نازل ہو جاتے تو ان پر عمل کرنا ایک یکبارگی بہت مشکل ہوتا یہ بالکل ویسے ہے نا کہ جیسے بارش آہستہ آہستہ برستی ہے تو وہ ساری کی ساری جذب ہو جاتی ہے لیکن ایک دم سے اگر ہیوی ڈاؤن پور اور مسلہ دھار بارش ہو تو بہت سا پانی زمین کی سطح پر بے جاتے اور بلکہ کیچڑ اور فسلن بھی ہو جاتی ہے تو لہٰذا اسی لیے قرآن کی تعلیمات اور وحی کی بارش آہستہ آہستہ برسائی گئی تھی تاکہ یہ دلوں میں جذب ہو جائے اور پھر یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی تھی جو اس معاشرے کی گھٹی میں رائش تھی ان کی سادن اور ابرپٹ ارادکیشن جو ہے وہ پاسبل نہیں تھی تو لہٰذا ان کے بتدریج پہلی ڈگری کا حکم پھر دوسرا پھر تیسرا تو آہستہ آہستہ ان کو معاشرے سے ارادکیٹ کیا گیا اور یہ انشاءاللہ ہم وضاحت سے سورہ بکرہ میں اس کی بات کرتے ہیں عقیدہ نس کے حوالے سے بہرحال یہ کچھ وجوہ آتی ہیں اور پھر جیسے یہاں پہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ بہت سے موقع تھے جب مشرقین آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے سورہ یوسف میں کیا سورہ قحف میں کیا اور اس کے علاوہ بھی سوال کرتے تھے تو ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے پھر جو ڈیفرن سیچویشنز سینیریوز اور کنڈیشنز اور حالات ڈیولپ ہو رہی تھی ان پر تبصرہ کرنے کے لیے اس میں سے اصول اور پیغام جو خیوہ دینے کے لیے جو صحابہ نے غلطیاں یا کمیاں کہیں کہ ان سے ہوئیں تو ان کی غلط روی اخت پر بدر پر خندق پر تبوک پر مکمل تبصرے آئیں گے پھر صحابہ اکرام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹینیوزلی ایمان مضبوط کرنے کے لیے تسلی تشفی حوصلہ اور دھارس بھند آنے کے لیے اور مشرقین مکہ کو کانٹینیوزلی ان کے غلط رویے پر متنبع کرنے اور جھنجوڑنے کے لیے تو یہ مختلف وجوہات تھیں جس کی وجہ سے تئیس سال کے مدت میں قرآن کو نازل کیا گیا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی حارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کا انکار کر دیا آخر کاروں لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا یہی حال قوم نو علیہ السلام کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تقزیب کی ہم نے ان کو غر کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک قذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے اسی طرح آج سمود اساب اور رس بیج کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا جیسے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے نا جس پر بدترین بارش کون سے پتھروں کی کھنگروں کی بارش قوم لوت علیہ السلام پر کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاق بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے یاد رکھے گا دین کی دعوت اور تبلیغ اور دین پر عمل کرنے کے بعد جب مزاق اڑایا جاتا ہے تو یہ انبیاء کی سنت ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دین حق پر چلتے ہوئے اگر آپ کا کبھی مزاق اڑایا جائے تنقید کی جائے اعتراضات کیے جائیں تو دل تنگ نہیں کرنا یہ سنت انبیاء پر عمل کی توفیق مل رہی ہے اللہ خمی ولا یخافون اللہ مطلائم کر کے کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ثابت قدبی سے اطاعت کی توفیق اطاف فرما اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جمنا گئے ہوتے اچھا تو وہ وقت دور نہیں ہے جب اذاب دیکھ کر انہیں خوب معلوم خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا کبھی تم نے اس حال اس شخص کے حال پر غور کیا کس پر جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا اتخذا الہہو حواہو اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا کیا تم ایسے شخص کو راہ راز پر لانے کا ذمہ رکھتے ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ بہرے ہیں اندے ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور ان کو کوئی ہدایت پر نہیں آلا سکتا اور اللہ کے نزدیک وہ لوگ جو اپنے نفس کو اپنا خدا بناتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کی مثال جانور کیسی دی جا رہی ہے پیچھے سورہ عراف میں اللہ نے اس شخص کی مثال جس اپنے نفس کو اپنا خدا بناتا ہے اس کی مثال کتے کسی دی گئی نفس کو خدا بنانے سے کیا مراد ہے کوئی بھی نفس کے لئے روزے نہیں رکھتا کوئی بھی نفس کے لئے نماز اور بندگی اور سجدے نہیں کرتا تو یہ کیا مطلب اصل یاد رکھئے گا مطلب اور بات کا معانی یہ ہے کہ اللہ کا اور رب کا سب سے پہلا حق اور اس کا اختیار یہ ہے کہ اس کی کیا کی جائے لا الہہ اللہ بندگی اطاعت اور اوبیڈینس اس کی کی جائے یہ اللہ کا سب سے پہلا حق اور اختیار ہے تو لہٰذا جب کوئی اس حق کو اللہ کے بجائے اپنے نفس کے ساتھ منصوب کر لیتا ہے تو یہ یہ اللہ نفس کو اپنا رب بنانے کی بات ہے اطاعت اللہ کی نہیں اپنے دل کی کر لی وہ جو کہتے ہیں نا دل مانگے اور تو وہ جب دل کی اطاعت دل کی تمنایں آرزویں خوشییں جو رضا ہے دل کی جو مرضی ہے اس کو ماننا اور اللہ کی مرضی کو چھوڑ دینا دل کی تمنا کو سننا اللہ کی احقامات کو تر کر دینا دل کی رضا کو دیکھنا اللہ کی رضا کو چھوڑ دینا دل کو خوش کرنا اللہ کی نرازگی کو مول لینا یہ نفس کو خدا بنانے کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مثلا آپ مثال دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ضرور ما باقیا میں نر ربا دیکھو جتنا تمہارے ذمہ باقی سود بچا ہے نا اس کو چھوڑ دو لیکن نفس کہتا ہے سود سود بلکل نہ چھوڑنا سود لینا اپنی فیکٹری سے ایک کے دو فیکٹرییاں بنانا اپنی بزنس کو بڑھانا اپنی بڑھوتی کرنا اپنے کاروبار کی کس کی مان لی اللہ کی نہ مانی اپنے نفس کی مان لی یہ کس کو الہ بنایا دل کو نفس کو الہ بنا لیا دل کہتا ہے بھاریک کپڑے ٹرانسپیرن کپڑے ریویلنگ کپڑے ہاف کورڈ کپڑے جو ہیں وہ پہن کے پھر وہ سمارٹ ریفائنڈ پولشڈ بہت اچھی لگو گی لیکن اللہ کہتا ہے لباس و تقویٰ زالکہ خیر اللہ کہتا ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُجْلْ جَاحِلِيَةِ الْأُولَ تَبَرُجْنَ کرتی پھر ہو اپنے آپ کو پرومننٹ کر کے نہ پکتی پھر ہو ٹرانسپیرنٹ اور چست اور باریک اور غیر ساتر لباس نہ پہن کے پھر ہو اللہ کہتا ہے يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْجِلْ عَبِي بِهِن لیکن کیا کیا اللہ کا رب پسند لباس نہیں من پسند لباس پہن لیا اڈاپٹ کر لیا یہ کیا ہے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کو ضبط میں رکھنے نفس کو کنٹرول کرنے اور اختیاریں عمل سے سرندر کرنے والا نفس بنانے کی دعا سکھائی ہے اللہم الہمنا رشدن وعائزنا من شرور انفسنا اللہ مجھ پر اپنا الہام رشد الہام کر دے ڈال دے میرے دل میں انڈیل دے میرے دل میں رشد اور قدایت کو اور گائیڈنس کو اور مجھے میرے نفس کے شر سے بتا لینا اللہ ہمیں ضبط نفس اتا فرما سیلف کنٹرول اتا فرما اور اللہ ہمیں نفس کشی کر کے رب کی بندگی کا طریقہ اور عدب سکھا تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا ہم نے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکونے موت اور دن کو جی اٹنے کا وقت بنایا اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواوں کو بشارت بنا کے بھیجتا ہے پھر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سہراب کرے اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ سپک لیں مگر اکثر لوگ کفرہ ناشکری کے علاوہ دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کرتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ایک ایک بستی میں ایک متنبہ کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے پس اے کافر پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور کیا کرو وَجَاہِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا سورہ فرقان کی آیت نمبر ففٹی ٹو میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جہادِ قبیرہ کرو قرآن کے ساتھ جہادِ قبیرہ کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کی دعوت اس کی تبلیغ اس کی اشاعت اس کی تعلیم اس کی تدریز اس کا نفاظ کرو اور وہ کیا ہوگا وہ جاہدن قبیرہ جہادِ اکبر ہے کوئی اس آیت کی روح سے قرآن کی دعوت اور تبلیغ اور تعلیم اور تدریز کیا ہے وہ جہادِ اکبر ہے اور پھر دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جب دشمنوں کے ساتھ میدانے جنگ میں جنگ کرو جہاد کرو تو کس کی احکامات کے مطابق کرو کس کی پالیسیز اور ڈکٹیشنز اور حدود کے مطابق کرو قرآن کے احکامات کے مطابق میدانے جنگ کا کتال اور جہاد بھی کرو وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے ایک لذیذ اور شیری یہ کونسا ہے دریا کا پانی دوسرا تل اور شور کونسا ہے سمندر کا پانی اور دونوں کے درمیان ایک پردہ ہائلے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڑ مڈ ہونے سے روک رہی ہے یہ مشاہدہ جو ہے وہ زمین پر بسا اوقات لوگوں نے کیا ہوگا اور اس حقیقت کو ہم جانتے ہیں کہ جہاں دریا سمندر کے اندر گڑتا ہے اس کو اسچوئری کہا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو دریا کا پانی ہے وہ میٹھا ہوتا ہے اور ویسے وہ مٹیالہ اور بھورا اور براؤن کلر کا ہوتا ہے اور نسبتاً وہ گرم ہوتا ہے اس کی حرارت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو سمندر کا پانی ہے وہ ویسے بالکل صاف اور نتھرا اور نیل گھون ہوتا ہے اور یہ کہ وہ ذرا نسبتاً تھنڈا لیکن تلخ اور سالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا تو لہٰذا ان دونوں کے اندر وہ شور والا ذائقہ ہوتا ہے ان دونوں کے اندر ہر لحاظ سے بہت فرق ہے لیکن وہ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ جہاں دریا سمندر میں گرتا ہے ایک ٹرائنگلر سا ایریا ایک پوائنٹڈ سا ایریا ایسا ہوتا ہے کہ درمیان کے اندر جو ہے وہ دریا اور اس کے دائیں بائیں دونوں طرف سمندر کا نیلہ پانی یہ بہت ہی خوبصورت سا نظار ہے بس اوقات اگر ہم جاتے ہیں بائی ائر تو پر جہاز سے کئی دفعہ یہ نظارہ نظر آتے اور اگر آپ وہ آن لائن لکھ کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظارہ نظر آئے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ پانی اور لیکوٹس تو ایسے ہوتا ہے اگر آپ سیاہی اگر ایک گلاس میں ڈالتے ہیں تو دو منٹ کے بعد وہ سیاہی جو ہے وہ مل جاتی اور سارا پانی جو ہے وہ ایک ہی رنگت کا ہو جاتا ہے لیکن یہ دریای مخلوق ہے جو دریای پلانٹس ہیں جو دریای مچلیاں ہیں وہ اس علاقے میں رہتی ہیں اور سمندر کی مچلیاں اور وہاں کی نباتات اس علاقے میں رہتی ہیں وہاں کی مچلیاں ادھر نہیں آتی اور ادھر کی مچلیاں ادھر نہیں جاتی کوئی پرتا نہیں یہ موجزہ ہے اور ان مخلوقات کو اپنے اپنے پانی اور اس کی حدود میں رہنا کس نے سکھایا میرے رب نے سکھایا یہ اللہ ہے اللہ کی ساری مخلوق اور اس کی تخلیق اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات کی پہچان کرتی ہے اور ویسے بھی آپ یاد رکھئے گا کہ سمندروں کے اندر بھی بہت دفعہ ایسے علاقے ہیں کہ اوپر جو ہے وہ تھنڈا پانی اور نیچے گرم پانی ہٹ وارٹر کارنٹس اور کول وارٹر کارنٹس اوپر نیچے بہرے ہی ہوتی ہیں لیکن وہ گڑ مڈ نہیں ہوتی یہ سب اللہ کے موزات اور اللہ کی پہچان ہے اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا پھر اس سے نصب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پہ یہ مثال جو ہے وہ محض اس لئے بتائی کہ دیکھو جیسے اللہ اگر پانی کے دو زخیروں کو ملنے اور گڑ مڈ ہونے سے بلکل ڈیفرنٹ کالٹی اور ڈیفرنٹ صفات کے حامل پانی کو ملنے اور گڑ مڈ ہونے سے روک سکتا ہے تو پھر تم بھی اپنے اڈگٹ جو تمہارے رشتے ہیں سسرال کے نصب کے میکے کے اور سسرال کے رشتوں کو اپنے اپنے تعلقات اور معاملات کے ساتھ بہت خوبصورتی سے اور حسن سلوک سے الگ الگ پوزیشنز میں عدل کے ساتھ لے کے چل سکتے ہو اللہ ہمیں ان رشتوں کو اعتدال اور عدل اور حسن سلوک اور حسن اخلاق کے ساتھ لے کر چلنے کی توفیق اتاب فرمائے اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں چھوڑ کر لوگ ان کو پوجھ رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور اوپر سے مزید یہ قافر اپنے رب کے معاملے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو ہم نے ایک بشر ایک بشیر اور ایک نظیر بنا کر بھیجا ہے ان سے کہہ دو اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا چیز چاہے وہ اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ اختیار کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اے بندو اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اس کا باخبر ہونا کافی ہے رب بغفر ورحم وانتا خیر الراخمین وہ جس نے چھے دنوں میں آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں پھر آپ ہی کائنات کے تخت عرش زلطنت کے عرش پر جلبہ فرما ہوا رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے کیا بس جسے تو کہے اسے ہم سجدہ کرتے پھریں یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جان رشین بنایا ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار کرنا چاہے سورہ رحمان فرقان کی آیت نمبر سکسٹی تری بہت خوبصورت آیت وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلْأَلَى الْأَرْضِحَوْنَ وَإِذَا خَوْطَوْحُمُ الْجَاخِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رحمان کے بندے اور رحمان کے بندوں کی صفات اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر خاص ایک کیاٹیگری کی صفات بتا رہا ہے جو رحمان کی بندگی کرتے ہیں رحمان وہ رب ہے جس کا رحم حدود اور قیود سے بڑھ کے ہے اس کا رحم عام ہے وہ سب کو دیتا ہے دنیا کی زندگی میں قیامت سے پہلے سور پھونکے جانے سے پہلے اس دنیا کی امتحانگاہ میں قافروں کو فاسقوں کو فاجروں کو نمازیوں کو متقعیوں کو بے نمازیوں کو سب کو نوازتا ہے کیونکہ یہ امتحانگاہ ہے یہ اس کے رحمان کے رحم کی صفت ہے لیکن قیامت کے دن وہ رحمان نہیں وہ رحیم ہوگا اس کا رحم مبالغے سے زیادہ تو ہوگا لیکن اس کا رحم عام نہیں خاص ہوگا رحیم رب قیامت کے بعد قیامت کے دن کس پر رحم کرے گا جنہوں نے دنیا میں رحمان رب کی نعمتیں سمیٹیں استعمال کی اور پھر کس کے بندے شیطان کے نہیں رحمان کے اوبیڈینٹ بندے بن کے انہوں نے زندگی گزاری تو قیامت کے دن رحمان رب رحمان پر مہربان رحمان کے بندوں پر مہربان ہوگا اللہ ہمیں عباد و رحمان کی آج ان صفات کو پڑھ کے اپنا محاسبہ کرنے ان پر جمنے اور ان کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرما عباد و رحمان کی پہلی صفت کیا ہے جو نرم چال چلتے ہیں زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں چال جو ہے نا وہ انسان کی شخصیت اس کی جسمانی حالت اس کی قوت اور طاقت کا مظہر ہوتا ہے آپ دیکھیں بچے کی اور جوان کی اور عورت کی اور مرد کی اور بیمار کی اور تندرست اور صحت مند کی اور لیکن صرف یہی نہیں اس کی جو ذہن کی حالت ہے چال اس کی بھی اقاسی کرتی ہے ایک بدماش جو ہے نا ایک چور ڈاکو چکہ جو ہے اس کی چال اور ہے ایک فاہشہ عورت کی چال اور ہے ایک نمازی ایک اللہ کا فرما بردار متقی پرہیز گار اس کی چال اور ہے ان سب کو دور سے چلتے وے دیکھ کر ان کی چال سے ان کی اخلاق اور ان کی ذینی حالت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر اللہ بتا رہے کہ رحمان بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں یعنی تقبر سے نہیں چلتے تقبر سے غرور سے گھمند سے فخر کرتے وے اکڑتے وے اترات وے جو کہ وہ نہیں چلتے گویا رحمان کے بندوں کی پہلی صرف رحمان کے بندوں کی پہلی صرف ان کے نمازی ہونا ان کا روزے دار ہونا نہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی نمازوں نے ان کی تربیت کر کے نمازوں نے رکوع اور سجود نے ان کی تربیت کر کے ان کو آجزی سکھا دی ہے ان کو انکساری سکھا دی ہے کیونکہ اللہ تقبر کو پسند نہیں کرتا حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کبریائی میری ردہ ہے اور جو مجھ سے میری ردہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس سے انتقام لوں گا آپ نے فرما دیا کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی بھر بھی تقبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ نے قرآن میں فرما دیا کیا جہنم متقبروں کے لئے کافی اچھا سا ٹھکانہ نہیں ہے اور ٹھکانہ ہوگا کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دنیا میں لوگ تقبر کرتے تھے قیامت کے دن اکڑ کے چلتے تھے ان کو قیامت کے دن چھوٹی چھوٹیوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا اور ان کو ایک مقام بولس کی طرف جمع کر کے ان کو بولس کی طرف ہاں جائے گا پوچھا گیا یہ بولس کیا جگہ ہوگی آپ نے فرما ہے جہنم کا ایک بہت گہرہ اور نرشیب جگہ ہوگی جہاں پہ جہنمیوں کا خون اور پی پر پسین نہ جمع ہو جائے گا بڑا بنتے تھے چھوٹا بنا دیا جائے گا بلندیوں کو چھونا چاہتے تھے اوپر اڑ اڑ جانا چاہتے تھے ان کو پستیوں میں گرا کے زلیل اور رسوہ کر دیا جائے گا بس حقہ چال میں تقبر ہوتا ہے اکڑ کے چلتے گھمنڈ کے چلتے اور کئی دفعہ اپنی چال نہیں اللہ قرآن میں بھی تو فرماتا ہے اور کئی دفعہ اپنی چال بینی سواری میں بیٹھ کے تقبر ہوتا ہے پانی جو ہے وہ بارش کا پڑا پانی جو ہے وہ ساتھ والے موٹسائیکلس کے اوپر جو رکشہ والے اور سائیکل والے ان کے اوپر وہ پانی گراتا وہ تقبر سے لوگوں کو حکیر سمجھتا وہ نکل جاتا پروائی نہیں کرتا پتہ نہیں اس موٹسائیکل اور سائیکل والے نے جا کے اس دن انٹرویو دینا کسی جاب کو اور سارے کپڑے جو ہیں وہ کیچر سے آلودہ ہو گئے اللہ ہمیں آجسی سے جمنے کی زندگی تو کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں تقبر سے بچائے وہ تقبر جو کبھی مال کا کبھی حکومت کا کبھی عودے کا کبھی علم کا کبھی کبھی اپنی ڈگری کا کبھی اپنے حسن کا کبھی اپنے اولادوں کی لیاقت کا کبھی اپنی دینداری کا کبھی عبادت گزاری کا اللہ ہمہ جعلنی سبورا و جعلنی شکورا و جعلنی فی عینی صغیرہ وہ نرم چال چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرے وہ جو قرآن حدیث دین کی تعلیمات حدود اور قیود سے بے بہرا ہیں جب وہ ان سے بات کرے تو کیا انہیں قافر کہتے کیا انہیں منافق فاصر کے فتوے سادر کرتے اور کیا اپنے دینداری اور دین کے علم کے سلامتی کی دعا دیتے یہ تو ہیں عباد الرحمان کے دن کیسے گزرتے ہیں ان کے دن آجزی اور ان کے ساری کی حالت میں گزرتے ہیں اللہ اور اللہ کے بندوں کے آگے جھک جھک کے نرمی سے زندگی گزار سے گزرتے ہیں اور کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا نہیں بدگوئی جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں کیوں کیونکہ وہ دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اس کا عذاب تو جان کو چمٹ جانے والا ہے وہ تو بڑا ہی برا مقام اور مستقر ہے دعائیں مانگتے اور اسی جہنم کے خوف سے وہ ایک صحابی تھے نا تو رات کو وہ باپ اور بیٹا دونوں سوئے تھے اور بیٹا کروٹیں بدل رہا تھا تو والد نے پوچھا کیا بات ہے بے خابی کی کیا وجہ ہے تو بیٹے نے کہا اباجان مجھے جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی تو یہ عباد و نے دنیا پر خات پیلا کے کیا اعلان ہوتا ہے دہرہ لیجئے ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں ہے جو کوئی مجھ سے حاجت بیان کرے اور میں اس کی جھولی بھر دوں ہے جو کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہ مبذرین قانو اخوان الشیعاتین اسراف کروگے تو اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤگے تبزیر کروگے تو پھر اس سے بڑھ کے کیا ہے تم شیطان کے بھائی بند بن جاؤگے تو ویسٹ فول طریقہ بھی نہیں کرتے اور پھر کیا نہیں کرتے نہ بخل کرتے خیر الاموری او ستیہ بہترین معاملات وہ ہیں جن میں میانہ روی ہے درمیانہ ایکسٹریمزم اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اور نہ ہی دین کے اندر کسی قسم کا تشدد اور فنانٹسزم ہے فضول خرچی بھی نہیں کرتے بخل بھی نہیں کرتے بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اتدال پر قائم رہتے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اللہ کی حرام کی جان کی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے کچھ کو قتل کرنا شرعی طور پر جن کو جائز ہے جن جانوں کو قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص میں قتل شادی شدہ زانی کو رجم اور سنگسار سے قتل اسی طرح مرتد جو ہے وہ بس واجب القتل ہے یا جھوٹے دایان نبوت جو ہیں وہ واجب القتل ہیں اور یا پھر میدان جنگ میں قافروں کے ساتھ جنگ کرتے وے ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے اور یہ بھی یاد رکھیا گیا کہ یہ جو سارے قتل کی اجازت ہے یہ ایک فرد درنے والے کیا نہیں کرتے وَلَا يَزْنُون وہ زنہ نہیں کرتے کیوں وَمَنْ يَفْل دَلِقَ يَلْقِ يَثَامَ کہ جو یہ زنہ کا کام کرے گا وہ گناہ کا بدلہ پائے گا اور قیامت کے روز اس کو مقرر مقرر کا مطلب ریپیٹڈ عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ زلط کے ساتھ پڑا رکھے گا قیامت کے دن زانی کی سزا کیا دیکھی تھی شبہ مراج پر آپ نے کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے سامنے ایک تالی میں ساف سترا گوش تھا اور دوسری تالی میں گندہ گلہ سڑا بدبودار کنٹیمنیٹڈ روٹڈ گوش تھا اور ساف ازواج کو چھوڑ کے وہ زنہ کا ارتکاب کرتے تھے تو ان کو میدان حشر میں یہ سزا دی جائے گی اور ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ جہنم میں جو زانی ہوں گے ان کو ننگے بدن تنور کے اندر تاپا اور دہکتے تنور میں جلایا جائے گا زنہ کے شرم گاہوں کا ملاب نہیں ہے زنہ آپ نے حدیث میں فرمایا انسان اپنے تمام حواظ کے ساتھ زنہ کرتا ہے لگاوٹ کے ساتھ دیکھنا آنکھوں کا زنہ ہے محبت سے بات کرنا زبان کا زنہ ہے شوق سے سننا کانوں کا زنہ ہے چھونا ہاتھ کا زنہ ہے اور چل سبحانہ تعالیٰ نے زنہ کے سارے جو ٹرگرنگ فیکٹرز ہیں جو متحرک فیکٹرز ہیں ان کو روک دیا اور ان کو بند کر دیا دیکھنا نگاہوں کا زنہ ہے ہر قسم کی بے حیائی فہاشی کے مناظر یہ فلمیں یہ ٹی وی یہ ڈرامیں کچھ ایسی تصویریں آج یہ قدے آدم جو کتنے بڑے قدے آدم سائن کے سائن بورڈز ہیں اور پھر اپنے اداروں میں سکولوں میں کالجوں میں آپوزیٹ سیکس کو دیکھنا اور نگاہوں کو اس سے فائدہ اٹھانا یہ سب کیا ہے یہ نگاہوں کا زنہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لئے فرما کیا کریں اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جن میں آوار گی ہے جو کسی ایسے منظر کسی ایسے نظارے پر تمہاری نگاہ پڑتی ہے جسم کے حصے پر تمہاری نگاہ پڑتی ہے جو تمہارے لئے دیکھنا جائز نہیں ان نگاہوں کو جکالو یہ نگاہ تو ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے اور پھر آپ نے اس لئے فرمایا تیری پہلی نگاہ تو جائز ہے لیکن اس کے بعد دوسری نہیں ہے جب کسی کے حسن پر نگاہ پڑتی ہے تو اللہ اس کو ایمان کی حلاوت دیتا ہے اس کی عبادت میں چاشنی اور حسن عطاب فرمات ہے آج آج عبادت کے اندر نہ مٹھاس ہے نہ چاشنی نہ خوش نہ خضو نہ خلاوت یہ نگاہ آوارہ اور آزاد نگاہ ہی تو خیئے جو نگاہ ہوں کا زنا کرتی پھرتی ہیں پھر سننا ہر قسم کی یہ موسیقی اور بے خیائی کے یہ گانے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ فرینک قسم کی گفتگو یہ موبائل یہ فیس ٹائم یہ ویڈیو ٹائم یہ ساری کانورسیشن یہ کیا ہیں یہ زبان اور کان کا زنا ہی تو ہے جائز ازواج اور حلال ازواج ہونے کے باوجود اس قسم کے نامہرم رشتوں کے ساتھ بے تقلفی کی گفتگو یہ زبان اور کان کا زنا ہے یہ سارے کے سارے متحرک فیکٹرز ہیں جو شریعت روک بھی دیتی ہے بولنے کے انداز میں اللہ خواتین کو کہتا ہے کہ تم نہ محرم سے بات کرو تو قول قول صدیدہ سیدھی کلیر کٹ دو ٹوک انداز ہوگا لبو لہجہ ہوگا ٹاپک ہوگا کوئی زنا ہے یہ کان کا زنا ہے اور میرے معاشر میں یہ عام ہے اس لئے تو زنا اتنا عام ہوتا چلا جا رہے اور پھر چھونا آپ نے فرمایا آج سکولوں میں کالجز میں کینٹینز میں کیفیٹیریاز میں لڑکیاں لڑکے ہاتھ ملاتے ہیں اور کس قدر عجیب سا جسمانی قرب جو ہے وہ کھلے عام نظر آتا ہے آپ نے فرما تیرا جسم کسی نام مہرم سے چھو جائے اس سے بہتر ہے کہ کیچر سے لٹھڑے وے خنزیر سے جا ٹکرائے تو یہ وہ سارے زنا کے متحرک ٹرگرنگ فیکٹرز ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے روک دیا اللہ سبحانہ تعالی ہماری ہماری ذریعت ہماری نسلوں کے ایمان دین حیاء عصمت عبر نگاہ ہاتھ پاؤں اور کان کی حفاظت فرمانا اللہ سبحانہ تعالی نے آگے فرمایا کہ اگلی حالت کیا ہے کہ زنا کے بعد اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر لے اور ایمان کرے گا وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹ نے کا حق ہے اور ایمان کے بندوں کی اگلی صرف کیا ہے لا یشہدون الزور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو کل سنائی تھی نا کہ آپ نے تین کبیرہ گناہ کی فرس میں فرما تھا اللہ شرا کو باللہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا والدین کی نافر مانی کرنا قول الزور قول الزور شہادت الزور اور آپ اٹھ کے بیٹھ کے لٹ ہو کے تو جھوٹ کی گواہ نہیں بنتے نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹ کی گواہ دیتے ہیں نہ جھوٹوں کو ہیلپ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں نہ ان کی معاونت کرتے ہیں نہ سچوں کو نگیٹ اور اپوس کرتے ہیں اگلی صفت کیا ہے جب لغویات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو عزت اور شرافت سے گزر جاتے ہیں زندگی ہے لغویات تو آئیں گی لغویات تو اور کل بھی ہم نے مومنوں کی صفت پڑی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ آرز ان الجاہلین جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں اور ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان اللغو معارضون ہر لغو سے اعراض کرتے ہیں مو مورتے اگنور کرتے ہیں اس کا پارٹ ان پارسل نہیں بنتے لغویات کیا تھی بیکار لا یعنی نون پروڈکٹیو یوزلس چیز جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں مومن اللہ یعنی چیزیں مومن کی زندگی امتحان گا اس نے اللہ کے حق دینے اللہ کے بندوں کے حق دینے اس امتحان گا میں کیا وہ لغویات کے اندر انوال وہ اپنا وقت اپنا صلاحیت اپنے مال اٹھا سکتا ہے جس کو اس نے جنت کے حصول اور رب کو راضی کرنے کی لگانی ہے جو چیزیں وہ کیا لغویات کے اندر اچھا کے رکھ دیکھا زندگی امتحان گا ہے مجھے بتائیں کیا اپنی امتحان گا میں جاہل سے جاہل اور انپڑ سے انپڑ اور نلائق سے نلائق شاگرد کو کبھی لغویات میں انڈلج ہوتے دیکھا کوئی شاگرد جو بلکل پرچے کے سوالوں کے جواب نہیں بھی جانتا اور بلکل بلکل نلائق شاگرد ہیں وہ بھی امتحان گا کی ایک پروٹوکال کو منٹین کرتا آپ نے کبھی کسی اگزامنیشن ہال میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سٹوڈن جو پیپر ہال کے اندر ایگزامنیشن ہال کے اندر کانوں میں لوبس لگا کے میوزک سننے لگ پڑے یا وہ اپنے پرچے کے اوپر پرچہ حل کرنے کی بجائے اپنے کپڑے جو اس نے فابرکس رکھے ان کی ڈیزائننگ کرنے لگ پڑے یا ساتھ والے یا پچھلی والی کرسی جو بیٹھا ہوئے سٹوڈنٹ یا کوئی سہیلی اس کی بیٹھی بھی اس کو پچھلے دن کے ڈرامے کی سٹوری اس سے سننے یا سنانے لگ پڑے کوئی نالائک سے نالائک شاگر جو ہے وہ دنیا کی امتحان گا میں دنیا کا ایک پرچہ اگر فیل بھی ہوگے تو کیا ہوگا ری ٹیک ہو جائے سپلی ہو جائے وہ سب سے بڑے امتحان گا میں نہیں نان سیریس آٹیچیوڈ نہیں ہوتا جس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گائے لی یا بلو وکم احسان عملہ کا احساس ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ لغویات اگر آتی ہیں تو اس بند کر کے اپنے کپڑے لپیڑ کے ہم گزر جاتے نا کوڑے دان کے پاس تو یہی مومن ہے زندگی کی گندگیاں بیکار بے سود لا یعنی منفی چیزوں کے پاس کیا کرتے ہیں باللغوی معرزون یا مروق کرامہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ عباد الرحمن ہے اور پھر جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کے نصیحت کی جاتی ہے تو آیات پر اندھے اور بہرے بن کے نہیں رہ جاتے اور پھر دعائیں مانگتے عباد الرحمن ہے نا آپ کو بتائیں رحمان رب وہ ہے رحیم وہ ہے جو دعائیں مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور رحمان وہ ہے جو نا مانگنے سے ناراض لیجئے گا اور میں آپ کو اپنا ذاتی چیز جو اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو تین دعائیں جو میں اپنے سلام سے پہلے ضرور ہی رب آتنا کے بعد پڑھتی ہوں ایک ربی جال نہیں اور ربنا آتنا کے بعد تین دعائیں میں ضرور ہی پڑھتی بس اوقات اور بھی ایڈ کرتی ایک تو رب برحم ہما رب یعنی سقیرہ دوسری ربی حبلی ملد ان کا ذریعت ان ان کا سمیح دعا اور تیسری یہ والی دعا ربنا حبل من ازواج و ذریعت قرر آئین و جعل للمتقی امام یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر سیونٹی فور تو گویا والدین کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی اور ازواج کے لیے بھی اور اپنے متقی ہونے کی دعا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ عباد اور امان وہ ہیں جو صرف اپنے لیے دعائیں نہیں کرتے اپنے اہل خانہ کے لیے ازواج کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے اور اپنے نہیں کیا مانگتے تقوی کا حصول مانگتے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے سبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے آدم اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام رب کل ہم نے سورہ مومنون میں مومنوں کی صفات پڑی جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور آج ہم نے سورہ فرقان میں عباد الرحمان کی صفات پڑی ان صفات کو نہ لکھتے جائیے اور پھر لکھنے کے بعد اپنا کمپارزن اور محاسبہ کر لیجئے ساتھ ساتھ سٹریٹ اے پلس آگیا تو بس اللہ سے ثابت قدمی کی دعا رب سبت اقدام انا اور اگر سکورنگ اچھی نہیں ہے تو پھر اللہ سے استغفار کر لیجئے توبہ کر لیجئے اور اصلاح کی طرف جم جائیے قد افلاح من تزکہ وزقرس مرب فصول فلا وہی پاتا ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے اور پھر اللہ کا نام لے کر نماز پڑھتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی اگر تم اس کو نہ پکارو آپ کے تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤگے کہ جان چھوڑانی بھی محال ہو جائے گی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لینا اس یوم ان اسر کی مشکلات سے بچا لینا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ہم سب کو آسان حساب اور بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں کی صف میں شامل فرما دینا صدق اللہ العظیم سورہ الشعورہ مکی سورت یارہ رکوات اور 227 آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے 26 نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 224 میں اللہ سبحانہ تعالی نے شاعروں شعورہ شاعر کی جمع ہے ان کا تذکرہ کیا تو اس حوالے سے اس کا نام سورہ الشعورہ اور اکثر مفسرین اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ حضرت عمر عن کے قبول اسلام سے پہلے تین صورتیں سورہ توہا سورہ واقعہ اور سورہ الشعورہ نازل ہو چکی تھی گویا یہ جو دوسرا دور ہے مدی مکہ کا اس کے بلکل آغاز میں متوسط دور کے آغاز میں نازل ہونے والی صورت ہے اور اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے بنیادی طور پر وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ کی نبوت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے نا ان کو جھنجوڑ آگئے اور ان کو بتایا گیا ہے جو جو وہ اتراز اور نکتہ چینیا کرتے تھے ان کا جواب دیا گیا اور دو اپنے نبیوں کی تعلیمات کو نہ مانا تھا اور نہ نبیوں کو مانا تھا اور ایمان لائے تھے تو ان کا کیا انجام ہوا مشکی نے مکہ کو ان کا قصہ سنا کے ان کو جھنجوڑا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ سلام پر ایمان کی طرف مائل کیا گیا اور ساتھ ہی ان قصوں سے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو تسلی بھی دی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سین میم تل کا آیات الكتاب المبین یہ کتاب مبین کلیر کٹ دو ٹوک واضح احقامات اور باتیں سمجھ آ جانے والی کتاب ہیں شاید محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم تم اس غم میں اپنی جان کھو دو کہ یہ لوگ ایمان نقی لاتے بار ہا قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم کے غم اور دکھ اور پریشانی کا پیمانہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا غالب غم اور قرآن کو اور قرآن کی کی ایمان رہے آخرت کا فکر اور تیاری کرنے سے غافل کیوں ہیں کیا میرا اور آپ کا غموں کا یہ پیمانہ ہے کیا ہمیں معاشرے کی نہیں تو کم اپنے اہل خانہ کی آخرت کی اور ایمان کی فکر ہے اللہ ہمیں بڑے مقاصد سے آشنا کر ہمیں اپنے اور اپنے پیاروں کا فکر آخرت سب کو عطا فرما دے ہم چاہیں تو آسمان سے ایسے نشان نہیں نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے چھک جائیں ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نصیخت آتی ہے یہ سب مو موڑ لیتے ہیں پیچھے عباد و رحمان نام بننے والوں کا انجام اب یہ جھٹلا چکے ہیں ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے جس کا یہ مزاک اڑھاتے ہیں اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی قصیر مقدار میں ہر طرح کی امدہ نبات اس میں حضرت موسی علیہ السلام کا قصہ اب یہاں پر آئے گا کچھ قصہ ہم نے سورہ توحہ میں پڑھا تھا اور قصے کا کچھ حصہ سورہ بکرہ میں بھی وضاحت سے آتا ہے لیکن میں نے آپ بتایا تھا کہ چار پارٹ ہیں اس میں سے کچھ پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں کچھ کی وضاحت ہم آج دیکھیں گے انہیں اس وقت کا قصہ سنا جب تمہارے رب نے موسی علیہ السلام کو پکارا تھا ظالم قوم کے پاس جا یہ کب تھا جب واپس آرہے تھے اور وہاں پہ نبوت ملی تھی فیرون کے پاس کیا وہ درتے نہیں ہیں اس نے ارز کی اے میرے اور پھر میری زبان نہیں چلتی آپ حارون کی طرف رسالت بھیج دیں میری بجائے ان کو دے دیں مجھے ان پر ان کے ہاں ایک جرم بھی ہے الزام بھی ہے اور اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے قتل کر کے آئے ایک شخص کو یہ انہوں نے بات کی اللہ نے فرمایا ہر کس نہیں تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے فیرون کے پاس جاؤ اور اسے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے فیرون نے کہا اب فیرون کے قصہ اور واقعہ بن جائے فیرون نے کہا کیا ہم نے تجھے اپنے ہاں بچہ سا نہیں پانا تھا یعنی میرے میرے محل میں نے تو بچہ پل بڑھ کے بڑھ ہوا تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا یعنی قتل کر گیا بڑا ہی احسان فراموش آدمی موسی نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے ناد نستگی میں کیا پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم اتا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا رہا تیرا احسان تو تو تُو نے جو مجھ کے درمیان ہے اگر تم یقین لانے والے ہو فران نے اپنے گردوں پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو موسی علیہ السلام نے کہا تمہارا بھی اور تمہارے آبا وشداد کا بھی رب جو پہلے گزر چکے ہیں فران نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں یہ تو بلکل پاگل ہی معلوم ہوتے نبیوں پر مجنوع ہونے کا الزام بہت قسرت سے لگا آج بھی جب نبیوں کی عطاعت اور پیروی کرتے ہیں اور سنتوں کی پیروی کی جاتی ہے تو لوگ یہ ہی کہتے ہیں یہ تو کوئی پاگل ہو گئی ہے اس ہمیں استقام مد دے اور عجر عطا فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کاراب اگر آپ لوگ کچھ اکل رکھتے ہیں فیرون نے کہا اگر تو میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی میں ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں موسیٰ نے کہا اگرچہ میں لیا ایک سری چیز بھی یعنی میں موزا دکھا لوں فیرون نے کہا اچھا تو لے آگر تو سچا اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا اصح پھینکا اور یک یک وہ سری ازدہا بن گیا پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا یہ وہ دو موزات تھے جو حضرت موسیٰ کو دیئے گئے فیرون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بھولا یہ شخص تو یقینا ایک ماہر جادو گر چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم اپنے ملک سے نکالتے اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے اصل میں یہ یاد رکھ کہ جس کو جو چیز دنیا میں محبوب ہوتی ہے انسیکیور وہ اسی چیز کے بارے میں ہوتا فیرون کی سب سے محبوب چیز کیا تھی اس کی جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں یہ وہ یہ جو میں نے آپ گوستین بھی بتایا تھا کہ سارے ریسورسز اور مال اور نفری اور سارے کا سارا کام جو وہ فیرون کا لگ گیا تھا اور تہمبار کے دن اور جو قومی فیسٹیول کا دن تھا اس میں بات کس کی پہنچ گئی تھی حضر موسی علیہ السلام کی اللہ کے حکم سے پہنچ گئی تھی چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لئے گئے اور دونوں نے کہا تم اجتماع میں چلو شاید کہ ہم جادوگر کے دین ہی پر رہے اور اگر وہ غالب رہے جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فیرون سے کہا ہمیں انام تو ملے گا اگر غالب ہوئے ابھی تو دنیا دار تھے نا تب دنیا کا اینام چاہ رہے تھے اس نے کہا ہاں اور تمہیں اس وقت مقربین میں میں تمہیں درباریوں میں شامل کر لوں گا موسی علیہ سلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے انہوں نے فورا اپنی رسیاں اور لاتھیاں پھینک دی اور بولے فیرون کے اقبال سے اب بھی تو فیرون کی حکومت کو مانتے تھے نا اس سے ڈرتے اور خواب صدا ہوتے تھے ہم ہی غالب رہیں گے پھر موسی علیہ سلام نے اپنا اسے پھینکا تو یک یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا گیا اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کیا بول اٹھے آمن بی رب موسی و حارون آمن بی رب العالمین رب موسی و حارون اصل میں جادوگر پتے کیوں ایمان لے آئے تھے کیونکہ ان کو جادو کی اور میجک کی اصل حقیقت کا پتہ تھا میجک تو سارے کا سارا نگاہ بندی اور ٹرک کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اب جب انہوں نے واقعی وہ ایک لاتھی کو ازدہا بنتا وہ دیکھا تو ان کو یہ حقیقت سمجھ میں آگئی تھی کہ یہ جادو بڑھا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا پہلے خود ہی بھولایا تھا اب کہنے لگا تم ایک تھالی کے چٹے بٹے اور سیاست دان ہے اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتے میں تمہارے ہاتھ پاؤ مقالف سمتوں سے کٹواؤں گا اس نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں ہم اپنے رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے میں نے کل بھی بتایا تھا ان کی دو دنوں کی دنیا بدل گئی تھی خوف اور غم اور پریشانی اور فکر اور محبت کے سارے پیمانے ادھڑ کے رہ گئے تھے ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے گا یہ جناب اب جب اللہ کی مدد آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام اس تہوار کے دن اتنے لوگوں تک پہنچ گیا اللہ کے کرم اور فضل سے حضرت موسیٰ جاتے تو کبھی بھی خود اتنی دعوت نہ پہنچا سکتے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی ایک قصیر تعداد ایمان لائی اور یہ لوگ مسلمان ہوئے اور دائرہ دین میں داخل ہونے لگے اب جب بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ سلام کو پھر یہ حکم نے کہا تھا کہ ایک تو ٹوٹل یہ جو حجرت کا سارا عمل ہے اس کو مکمل سیغھائے راز میں اور سیکرسی میں رکھا جائے گا اور اس کی وجہ اوبیس تھی کہ اللہ نے اس لئے اس کو راز میں رکھنے کا کہا تھا کہ پشیدہ طریقے سے ایک سے دوسرے تک خبر دو اور کسی کو بھنک بھی نہ پڑے تمہاری ہجرت کی کیونکہ یہ غلام قوم تھی اور ظاہر اگر مالکوں کو اور آقاوں کو پتا چل جاتا اور حاکموں کو پتا چل جاتا کہ ان کی لونڈی غلام قوم نکل کے جا رہی ہے تو اس لئے چپکے چپکے پوشیدہ طور پر مکمل سیکرسی سے نکلنے کا حکم دیا گیا اب یہ قوم جو ویسے تو اللہ کی نافرمان رہی تھی اسی لئے غلام بنائی گئی تھی کپتیوں کی اب جب اس قوم نے ایمان قبول کر لیا اللہ اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کر لی اور اس نازک مرحلے پر انہوں نے مکمل اطاعت کی اور ٹوٹل اوبیڈینس کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی ڈسپلن اتنے نظم و ضبط اور اتنی سیکرسی کے ساتھ یہ ہجرت کر کے گروہ نکلا کہ واقعہ تنکبتی قوم کو رات کو کانو کان خبر نہیں ہوئی تھی آپ دیکھیں تو سینا اس دور میں کوئی ہمیں یارہ بجے واقعوت کر جانا نہیں اس وقت ساروں کو بتانا پھر ساروں کو ارگنائز کرنا ڈسپلن کرنا یہ بہت مشکل بات تھی لیکن انہوں نے یہ مشکل کام کیا مت یاد رکھئے کہ جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی ہے اللہ کے وعدوں پر توقل کر کے جم اور ڈٹ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کی مدد ضرور کرتا ہے اور جب مدد کرتا ہے تو کبھی ہواوں سے کبھی بادلوں سے کبھی پانی سے کبھی سمندر سے کبھی مٹی سے کبھی پہاڑوں سے کرتا اور وہ سپر نیچرل طریقوں سے معاونت کرتا ہے ایسا ہی ہوا اللہ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ رات و رات نکل تمہارا پیچھا کیا جائے گا اس پر فیرون نے فوجیں جمع کر کے شہروں میں نقیب بھیج دی اور کہلا بھیجا یہ تو کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بہت ناراض ساتھ اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا ویرس بنا دیا صبح ہوتے ہی لوگ ان کے تاقب میں چل پڑے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا گروہ جو ہیں یہ تو رات کو چلے تھے اب جب فیرونیوں کو اور صبح پتا چلا کہ ہماری تو غلام اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ نے فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے صابر کو جب یہ پتا ہو نا ان اللہ ہمار صابرین اور اس کو توقل ہو کہ میرا رب رہنمائی کرے گا اور مجھے گائیڈ کرے گا اور مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا تو یاد رکھئے رب بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے یہ بلکل وہی کیفیت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ کے ساتھ غار میں ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے بھی یہ کہا تھا کہ اب ہم پکڑے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا انبیاء کی سمنت سلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا مار اپنا اسہ سمندر پر یک یک سمندر پھڑ گیا اب سرہ یہاں رکھ کر دیکھیں سچویشن کیا تھی رات رات یہ بھاگ کر آئے تھے اور جب پیچھے سے ان کا تاقب کر کے فیرون کا لشکر اور فیرون کی فوج پہنچے تو اس وقت حضرت موسی علیہ سلام اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بلکل دریا اور سمندر کے کنارے پر پہنچے تھے اب آگے سمندر ہے اور پیچھے دشمن ہے اتنا بڑا فوجی لشکر تاقب کے لیے خون کا پیاسہ وہ بھوکے درندے پیچھے ہیں اور اپنے دانت تیز کر رہے ہیں اور آگے سمندر ہے اب کہا جائیں نہ بھاگنے سے بن رہا ہے نہ پیچھے جا سکنے اس وقت اللہ نے حکم کہ سمندر کے اس ساخل کے اوپر اپنی لاتھی یا وہ موجزانہ اسا مارو ذرا رکھ کے دیکھیں کیا یہ مسئلے کا حل لگ رہا ہے کیا یہ مسئلے کا حل کے ساتھ تیزی سے بھاگ کے فرار ہونے کی کوشش کر یا میں سمندر میں کود کے تیراکی کے ذریعے اپنے بچانے کی کوشش کر کچھ نہیں تو پلٹ کے اپنی چھوٹی سی کوشش کر دشمن کے ساتھ لڑکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر یا ہتھیار پھینکے کمپرومائز کر کے مسالخت کر کے بچانے کی کوشش کروں سودہ کروں اپنی ازادی کا لیکن نہیں یہ تو بلکل اس کے برعکس ہے کہ یہاں کھڑے رہو اور دریا کے سمندر کے کنارے کے اوپر اسا مارو یہ تو مسئلے کا حل نہیں لگ رہا اور بہت مشکل لگ رہے لیکن وہی بات وہی بات جو حضرت مریم کے ساتھ ہوئی وہی بات جو پیچھے امی موسی کے ساتھ ہوئی وہی بات یہاں پر جب اللہ اپنے وحی اور خکم میں کوئی مسئلے کا حل تجویز کرتا ہے تو چاہے وہ مشکل لگے چاہے آسان لگے چاہے وہ پریکٹیکل لگے یا ہماری علمی کمی کی وجہ سے انپریکٹیکل اور ارریشنل لگے وہ شخص جو اس کو سبر اور توقل کر کے اس پر اس کو اپنا لیتا ہے وہ نہ ناکام ہوتا ہے نہ برباد ہوتا ہے اور اللہ کی مدد بھی اور اللہ کی طرف سے عجر سب اس کے شامل خال کو جاتا یہی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحی کی اطاعت کر سبر اور توقل کر اسا کو سمندر پر مارا تو سمندر پھٹ گیا یہ ہے میرا اللہ اور یہ ہے ان اللہ حما سابرین اللہ ما فوقل فطرت اور سپر نیچرل طریقے سے سابروں کی مدد کرتا ہے سمندر پھٹ گیا ایک پہاڑ کی رہا تودہ سمندر کی لہروں کا ایک طرف اور ایک پہاڑ کی طرح دوسری طرف اور درمیان میں رستہ اس کا ایک ٹکڑا عظیم و شان پہاڑ کی طرح ہو گیا اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لی اور دوسرے کو غر کر دیا اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں در حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم تو لہٰذا یہاں پر اگر آپ دیکھ لیجئے اور ہمیں ایک اور ہم قرآن میں پڑھیں گے آیت تو وہاں پہ اصا مارو تاکہ یہ سمندر مل جائے وہ جو کہتے ہیں کھل جا سمزم اور بند ہو جا سمزم وہ ایک نیچرل انسٹنگ تھی لیکن اس موقع پر اللہ نے کہا تھا اور اس سمندر کے اندر کھلا رستہ چھوڑ دے اب اس وقت یہ بھی پریکٹیکل حل نہیں لگ رہا تھا اور بلکل مشکل لگ رہا تھا لیکن اس پر بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حکم کی اطاعت کر کے توقل کر لیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا اللہ حکیم جانتا تھا نا کہ جب فیرون کا لشکر وہاں سے سمندر جو پارٹ ہو گیا تھا اس میں سے جب گزرے گا تو اللہ کی حکم سے وہ دریا مل جائے گا اور آنکھوں کے سامنے گھر کاب ہو جائیں گے اللہ کے احقامات ہوتے ہیں آخرت میں انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناو جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں جنہیں تم پوچھتے ہو انہیں نے جواب دیا تو کچھ بت ہیں جن کی ہم پوچھا کرتے ہیں اور انہی کی سیوہ میں سیوہ کا مطلب ہوتا ہے خدمت میں ہم لگے رہتے ہیں اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارو اللہ تو سمیع ہے نا یا تمہیں کچھ نفع نقصان دیتے ہیں اللہ فائدہ نقصان دینے والے انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم نے تو باپ دادا کوئی ایسا کرتے پائے اس پر ابراہیم نے ان سے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو بلاتا ہے وَإِذَا مَرَزْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے خلیل اللہ کو اللہ کے شافی ہونے پر ایمان بھی تھا یقین بھی تھا یقین تو مجھے اور آپ کو بھی ہے اللہ تو شافی ہے اے شافی بیماروں کے لئے قافی ہو جا اللہ اس محفل کو سننے والوں کو جو جو خود یا ان کے اہل خانہ جن کو جو جو بیماری ہے بڑی ہے چھوٹی ہے جس کی تشخیص ہو گئی جس کی تشخیص نہیں ہوئی اللہ سب بیماروں کو ایسی شفایات جلہ کاملہ عطا فرما دے کہ بیماری کا شائبہ بھی نہ رہے اللہ بیماری کا نام و نشان مٹا دے اللہ طبیبوں کے ہاتھ میں شفا اطا فرما اللہ دواؤں کو شفا کا ذریعہ بنا اللہ جو جراہی کے مراخل اور سرجری کے مراخل سے گزر رہے ہیں آج میری ایک بہت عزیز ساتھی نے اپنی دوست کی سرجری کی شفا کیلئے کہا ہے اللہ شفا اطا فرمانا جو کینسر کے مریض ہیں جو ہیپٹائٹس کے مریض ہیں جو ٹی بی کے دمے کے جس جس مرس والوں نے دعا کے لئے کہا ہے اللہ تو سب کی بیماریوں کو جانتا ہے شافی سب کو شفا اطا فرما اللہ بیماری کو ایسے دور کر دے کہ بیماری کا شبہ بھی نہ رہے اللہ بیماروں کو ان کے سبر کا عجر عیادت گزاروں کو ان کی خدمت کا عجر اطاف فرما اور اللہ ہم پر ہماری طاقتوں سے زیادہ بوجھ نہ ڈال اور اللہ سبحانہ تعالی ان بیماریوں کو دیکھنے کے بعد جہنم کی ستر محلق بیماریوں سے بچنے کی فکر اطاف فرما جو مجھے موت بھی دے گا اور دوبارہ مجھے موت کے بعد زندگی بکشے گا جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطہ معاف کر دے گا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی حبل حکم و الحقن بسالحین و جعل لی لسان صدق فی اللہ مجھے حکم اتا فرما مجھے سوالحین میں ملا دعا انسان کی خواہشات اور تمناوں کا بھی اظہار کرتی ہے اور بعد میں آنے والوں میں مجھے سچی ناموری اتا فرما اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما بہت پیاری دعائے جنت کے حصول کے لیے اس دعا کو اپنی دعاؤں کا لازم حصہ بنا لیجئے اور میرے والد کو معاف کر دے بشک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے اور مجھے اس دن رسوہ نہ کرنا جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جب نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد بجوز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو اس روز جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی پرہیزگاروں کے جو اللہ سے ڈرتے تھے در کے نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے تو اپنی زکاة کا تخمینہ لگا کے سال کے بھر ادا کر دیتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے تو اپنے حج کو بروقت ادا کر دیتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے تو خوف خدا سے اپنے اخلاق اور معاملات میں خسن پیدا کرتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے تو اپنے اردگرد بھوکوں کو بے لباسوں کو ضرورت مندوں کو حاجت سے اپنے زیادہ مال خرچ کر جنت کے حصول کے لیے ذریعہ بناتے تھے اس روز جنت پرہزگاروں کے قریب لائی جائے گی میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ میدان حشر میں ستر ہزار باغوں کے ساتھ ایک ایک باغ کو ستر ہزار فرشتے تھامے ہوں گے اور جہنم کو بھی میدان حشر کے قریب لائی جائے گا اور وہ ایک ایک کا نام لے کر پکارے گی اور جنتیوں کے لئے بھی ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو جتنی آسانی سے دنیا میں اپنا گھر ڈھونڈتے ہیں اسے بہت زیادہ آسانی سے جنت کے محل کو تلاش کر لیں اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا پھر وہ کیسے دیکھیں گے وہ ڈر رہے ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جن کو تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور عبلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں تھے جبکہ تم رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اپنا ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست ہے کاش ہمیں ایک دفعہ پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جو یہ زندگی کی مولت عمل ملی ہے اللہ اس میں ہمیں ایمان اطاف فرما اللہ ہمیں اپنی پہجان اور برخان اطاف فرما اللہ اس ایمان میں اضاف فرما اللہ اس ایمان کی حفاظت آسان بنا یہ ایمان جو ہمارا سب سے قیمتی خزانہ ہے اللہ اس کی حفاظت ہم سب کے لئے ہماری اولادوں کے لئے آسان بنا دے اللہ ایمان پر موت اطاف فرمانا یقینا اس میں بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں حقیقت یہ کہ تیرہ رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی اب اس کے بعد قوموں کے قصے ہیں میں ان کو صرف ریڈ تھر کروں گی ان ساری عذاب رسیدہ بستیوں کے قصے وضا خد سے پوری ڈیٹیل کے اصول پیغام ان کی تاریخ ان کی روتادیں سورہ خود میں ڈسکس کی جاتی ہیں قوم نوح علیہ السلام نے رسولوں کا انکار کر دیا یاد کرو جب ان کے بھائی نے نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو میں تمہارے لئے امانت دار رسول صداقت اور امانت تمام انبیاء کی صفت ہے لہٰذا تم اللہ سے ڈرو میری عطاعت کرو میں تم سے اس کام پر تم سے کوئی عجر کا طالب نہیں میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے پس تم اللہ سے ڈرو بے کھٹ کے میری عطاعت کرو انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالان کہ تیری پیر بھی تو سب سے زلین ترین لوگوں نے اختیار کی نو علیہ سلام نے کہا میں کیا جان وں ان کے عمل کیسے ہیں ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے کاش تم کچھ شعور سے کام لو میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ہیں ان کو میں دھوکار دوں میں تو بس ایک صاحب متنبع کر دینے والا آدمی ہوں انہوں نے کہا اے نو اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکار پڑے لوگوں میں شامل ہو جائے گا نو علیہ سلام نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے اور اب میری اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہے ان کو نجات دے آخر کار جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے آخر کار ہم نے ان کو اور اس کو ان کے ساتھیوں کو ایک بھری وی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا یقینا اس میں نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی آد نے رسولوں کا انکار کیا اصول کیا بتایا جا رہا ہے پوری سورہ شورہ میں کہ جو قوم اللہ اللہ کے رسول اور قرآن کے احقامات کا انکار کرتی ہیں وہ ناکام اور نام مراد ہوتی ہیں آد نے رسولوں کا انکار کیا یاد کرو جبکہ ان کے بھائی حود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو میں تمہارے لئے امانت دار رسول ہوں لہذا تم اللہ سے درو اور میری عطاعت کر میں اس کام میں تم سے کسی عجر کا طالب نہیں میرا عجر یاد گار امارت بنا ڈالتے ہو بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ ہی آ رہن ہے اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جب بھار بن کے ڈالتے ہو بس تم لوگ اللہ سے درو میری عطاعت کرو درو اسے جس نے تمہیں وہ سب دیا جو گوش تم جانتے ہو تمہیں جان ور دی اولاد دیں باگ چشمیں دیں مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کی عذاب کا ڈر ہے انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لئے تو برابر ہیں یہ باتیں تو یوں ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں آخر کار انہیں جھٹلا دیا تو جو قوم اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کی تعلیمات کو جھٹلا دی ہم نے انہیں ہلاک کر دیا یقینا اس میں نشانی ہے مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی سمود نے رسول کو جھٹلا یاد کرو جب ان کے بھائی سوالے نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو میں تمہارے لئے امانت دار رسول ہوں تم اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو میں تم سے کسی عجر کا طالب نہیں میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم ان تمام چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اتمنان سے رہنے دیے جاؤ گے ان باغوں میں چشموں میں کھیتوں نقل ستانوں میں جن کے خوش رس پھرے ہیں تم پہاڑ کھوڑ کر فخریہ عمارتیں بناتے ہو اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے اور کوئی اس لان نہیں کرتے انہوں نے جواب دیا تو تو محض ایک سہرزت آدمی ہے تو ہم جیسا ایک انسان ہے اس کے سوا اور کیا ہے لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے سوالے نے کہا یہ ایک دن اس پانی پینے کا آئے ایک دن تم سب کے پانی لینے کا اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا مگر انہوں نے اس کی کوچھیں کار دیں اور آخر کار پشتاتے رہ گئے جو اللہ کی حدود کا تجاوز کرتے ہیں اور اللہ کی موزاد کا مذاق اڑھاتے ہیں وہ عذاب سے دو چار ہوتے نا آخر کار انہیں عذاب نے آ لیا یقینا اس میں نشانی ہے مگر اس میں اکثر ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی لوت علیہ السلام کی قوم نے رسول وں تم دنیا کی مخلوق میں مردوں کے پاس چاہتے ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے رب نے تمہارے لئے جو کچھ پیدا کی ہے اسے چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم تو ہاتھی سے گزر گئے ہو انہوں نے کہا اے لوت اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے تو بھی ان میں شامل ہو جائے گا اس نے کہا تمہارے کردو تون پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں اے پروردکار مجھے اور میرے اہل ایال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل ایال کو بچا لیا بجز ایک بڑیا کے یہ کون تھی لوت علیہ سلام کی بیوی ایک تو یہ ایمان نہیں لائی تھی دوسرے یہ کیا تھی اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت نہیں کرتی تھی اور یہ خائنہ تھی اور دیکھ لیجئے ایک نبی کے ساتھ اتنا زیادہ قرب ارے بیوی سے زیادہ قرب اور کس کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اتنا قریبی رشتہ بھی دنیا کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بھی نہیں بن سکا کسی کے عمال کسی دوسرے کے کام نہیں آئیں گے لا تاظر واضرت وزرہ اخر کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لہ ما قصبت وعلي ہم قصبت ہر ایک کے لئے وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا بڑیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک بارش کون سی پکے پتھروں کے کھنگروں کی بارش بڑی بوری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی تھی یقینا اس میں نشانی ہے مگر ان میں اکثر ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ایک کا والوں نے بھی رسول کا انکار کیا یاد کرو جب شویب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں سب نبیوں نے تقوی اور خوف خدا اور فکر آخرت کا پیغام دیا میں تمہارے لئے امانت دار تم اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو میں اس کام سے تم پر کسی عجر کا طالب نہیں میرا آج تو رب العالمین کے ذمہ ہے پیمانے ٹھیک اصلوں کو پیدا کیا انہوں نے کہا تو تم محض ایک سہر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم جیسا اور ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں کومن سے اتراز آتے ہیں کوئی مجنون کوئی جھوٹا کوئی ساہر وہ کی چیزیں ہیں جو ہر دور میں ریپیٹ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کو کوئی ٹکڑا گرا دے شویب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو انہوں نے اسے جھٹلا دیا آخر کار چھتری دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا اس میں راہمین لا الہ الا انت سبحان انی قنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بين قلوبهم و اصل ذات بينهم وانصر ہم على عدو وعدو بهم اللہم لعن الكفر اللذین يسدون ان سبیلك و يقذبون رسلك و يقاتلون اولیاء اللہم خالف بين قلمتهم والزلزل اقدامهم و انزل بهم بأسق اللذی لا تردوه ان الکوم المجرمین اللہ سبحان تعالی یہ ساری قوموں کی ردادے ہم نے پڑھی ہم نے سنی سیکھی اللہ ان کے جو جو عیب اور کمیاں اور کتاہیاں تو نے ہمیں بتائے اور سکھائے اللہ یہ سب یہ سارے کے سارے ان سب سے زیادہ بگڑی وی حالت میں اور مزید ان پر سب اس سے زیادہ بگڑی وی حالت فرمانیاں کر کے تیری سرکشیاں کر کے تیرے خدود سے تجاوز کر کے ان مغدوب اور ان جو عذاب رسیدہ بستیوں کے عمل ہیں وہ اپنا کر اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اللہ تو اپنا کرم فرما دے اللہ ہمیں توبہ کر کے پلٹنے والی قوم بنا دے اللہ جب پلٹیں ہمیں تھام لینا اپنا بنا لینا میری قوم کو پلٹنے کے بعد نفاظ اسلام کو نفاظ اسلام کو اپنانے اور اس زمین پر اللہ کے حاقمیت کو قائم کرنے کی توفیق فرما دینا اللہ جو یہ مسجدیں کھولی جا رہی ہیں اب اس پر لوگوں کو آباد کھر بنا دینا اللہ یہ جو مسجدیں کچھ دین کے لیے ہم سے بند کر دی گئی تھی میری قوم کو سمجھا دینا اس سزا کو سمجھ کر اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی طرف پلٹنے اور لوٹنے کی توفیق اتاف فرما دینا یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے اس لیے کہ تیرے دل پر امانتدار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جائے تو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں صاف صاف عربی زبان میں اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی ہے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اس سے علماء بنی اسرائیل جانتے ہوں لیکن ان کی ہٹ درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فسی عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کے نہ دیتے اسی طرح ہم نے اس ذکر کو قرآن میں ایک دفعہ نہیں بہت جگہ قرآن میں ذکر قرآن کو ذکر کہا گیا اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑھتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا ہمیں کچھ مولت مل سکتی ہے تو کیا یہ لوگ ہمارے سامنے عذاب کی چلدی مچا رہے ہیں تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مولت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرائیا جا رہے تو وہ سامان عزیز جو ان کو ملا ہے ان کے کس کام آئے گا اس کتاب مبین کو شیطان لے کر نہیں اترتے نہ یہ کام ان کو سجدہ ہے اور نہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں شیطان وہ تو اس کی سماعت سے قرآن اور اس کی آیات کی سماعت سے بھی دور رکھے جاتے ہیں پاس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ سورہ شورہ کی آیت نمبر ٹو فورٹین میں اللہ سبحانہ تعالی بڑا اہم سا اصول بتا رہے ہیں کہ دین کی دعوت دیتے وقت کس کو سب سے پہلے متنبع کرو اپنے عزیزوں کو اپنے قرابت داروں کو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار کہ جب آپ نے بھی علانی دعوت شروع کی تھی تو آپ نے سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو رشتے داروں کو جمع کیا تھا اور آپ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر فرمایا تھا صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو میں تمہارے لئے بچانے کی کچھ نہیں کر سکتا یا فاطمہ این قزی نفس کی من النار فانی لا تم لق من اللہ کی شیعہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو لا ام لق میں کوئی اختیار نہیں رکھتا تو یہ وہ ابتدائی نشست تھی جس میں آپ نے کی دعوت سے بہت زیادہ سا مشکل ہے آپ پرائیوں کو بڑی سہولت سے بیٹھ کے دعوت دے سکتے ہیں بڑی آسانی سے بیٹھ کے دعوت دے سکتے کیونکہ ان کو آپ کی کسی رویہ کا نہیں پتا گھر والوں کو تو آپ لوگوں کو نماز کا بتا سکتے ہیں معاملات کا رشتہ داروں کے سامنے اگر خود آپ ہر وقت اپنی زبان پر جھوٹ جاری رکھتے تو آپ اپنوں کو سچ کا درست نہیں دے سکتے اپنوں کو دعوت دینا سب سے پہلا مرحلہ اور حکم بھی ہے اور یہ سب سے مشکل بھی ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے گا اپنوں کو قبول نہ کریں اور اس پر لبیق نہ کہیں تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کے باہر دعوت نہیں دینی جب تک ان کی اصلاح نہ ہو جائے کیوں کیونکہ حضرت لوت علیہ السلام کے نمونے موجود ہیں ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں چچا ابو ذمہ داری ہے قرآن فرماتا ہے لست آلے ہیں بے مسائطر تمہیں کسی کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا تو بتانا متنبے سب سے پہلے اپنوں کو کرنا ہے لیکن بس اوقات شیطان اس بات کو ضروری دلوں میں ڈالتا ہے تو لوگوں کو کیا بتائے گی تو لوگوں کو پردے کا درست کیا دے گی تیری تو بیٹی اپنی بات ظلفیں کھول کے پھرتی ہے نہیں بتانا میرا کام ہے اس کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے وہ میرے رب کا معاملہ ہے لیکن دعوت پہلے گھر والوں کو اور پھر باہر یہ طریقہ کار لازم ہے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو دراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کرتے ان کے ساتھ توازوں سے پیش آؤ لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بھری ذمہ ہوں اور زبردست رحیم پر توقل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جال ساز پر بدکار پر اترتے سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہوتے رہے شاعر تو ان کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کن کو شاعروں کو کیا تم دیکھتے نہیں ہن شاعروں ہر وادی میں خیالوں کی وادی میں آرزوں اور تمناوں کی وادی میں ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں عشق و عاشقی کی باتیں اپنے حسن کی باتیں اپنے معشوق کے حسن کی باتیں ایسے زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں جو کرتے نہیں بجوز ان لوگوں کیونکہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی اور اللہ کو قصر سے یاد کیا تو صرف بدلہ لے لیا اور ظلم کرنے والوں کو انقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دو چار ہوتے اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں شاعروں کے حوالے سے ایک کنوی کیا ہے کہ وہ مختلف خیالوں کی اور ان چیزوں میں وادیوں میں گمراہی میں بھٹکتے پھرتے اور وہ خدایت اور ایمان سے محروم ہیں شاعری کے حوالے سے شریعت کا تصور کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے حافظے میں شیر نہیں تھے یعنی آپ کو یادی نہیں رہتے تھے اور دوسری بات یہ فرماتی ہے کہ آپ اپنے خطبوں میں بھی شیر ارشاد نہیں فرماتے تھے اور ویسے حدیث و سنت ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے اشار کے لئے فرمایا کہ تیرہ پیٹ شیروں سے بھر جائے اس سے بہتر ہے کہ پیپ سے بھر جائے اور یہ میں آپ بتا دوں یہ کون سے شیر ہیں جن میں کوئی بے حیائی کی کوئی عشق و عاشقی کی فضول قسم کے معشوق کے قسن کے قصے ہیں یا رودادے ہیں یا وسال یا جدائی کا رونا دھونا ہے یا عشق کی ملاقات کی رودادے ہیں تو یہ سب جو بے خیائی کی طرف شیر و شائری لے جاتی ہے اس میں آپ نے فرمایا تیرہ پیٹ شیر سے بھر جائے اس سے بہتر ہے کہ پیپ سے بھر جائے لیکن بہرحال یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ باز شیر تو حکمت ہوتے ہیں تو جو شیر مصبت ہیں جو پوزیٹیو ہیں جو ایمان کی طرف مائل کرتے ہیں جو قومی تشخص کی طرف مائل کرتے ہیں جو امت مسلمہ کے جذبات کا تحرک دیتے ہیں اور جو سوئی وی قوم کو جگانے اور اس میں تلاتم جو پیدا کرتے ہیں جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے مفکر پاکستان علامہ اقبال کی شاعری ہے اور کیسے کیسے الفاظ ہے یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپا دے اور پھر وہ شاعری جس خید کے خوشہ ایک گندم سے دہکان کو میسر نہ ہو روزی اس خید کے ہر خوشہ ایک گندم کو جلا دو ایک ریولوشن کا تصور ہے ایک خودی کا تصور ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو یہ جو کسی یقجائی سے اہد غلامی کرلو ملت احمد مرسل کو مقامی کرلو یہ کیا ہے یہ ایک سوئی وی قوم کو جگانے کی شاعری ہے یہ ایمان کو واپس تازہ کرنے کی شاعری ہے مسدس خالی میں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریب کی بر لانے والا نبی کی شخصیت کا اتنا خوبصورت تقس بتاتے ہیں اگر آپ دیکھ لیجئے تو حفیظ جالندری کا شہنامہ اسلام میں بہت دفعہ توفے کے طور پر شہنامہ اسلام دیا کرتی ہوں اسلامی تاریخ کا اتنا خوبصورت اتنا حسین اور اتنا بہترین شاعرانہ تعروف ہے کہ اکل دھنگ رہ جاتی ہے کہ شاعری میں بھی تاریخ اسلام اتنی خوبصورت طریقے سے سمو کے پہنچا دی گئی تو یہ وہ شاعر ہیں جو ہماری تمدن ہمارے اسلام ہماری اصل ثقافت کا رنگ جن کی شاعری میں جھلگتا ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ خود ایک شاعری رسول حسان بن ثابت تھے اور آپ ان کو شاعری کے پوزیٹیو اور مصبت شاعری ہے اس کو یاد بھی کیجئے یہ دلوں کو بھی تازہ کرتی ہے ایمان کو بھی گرماتی ہے اور ایمان کی حرارت بھی دیتی ہے لیکن جو لغویات ہیں وان اللغو معرزون یا مرو کرامہ جو فضول قسم کی شاعری ہے وہ اصول بہرحال ہمارے موجود ہے اللہ ہمیں حدود کو قائم رکھ کے اپنی زندگی میں اعتدال سے زندگی گزارنے کی طریقہ سکھائے اور ہمیں بہترین ایمان اور اس کی سلامتی موت کے وقت تک عطا فرمائے سورہ النمل مکی صورت ہے سات رکوعات 93 آیات ترتیب کے اعتبار سے 27 نمبر پر ہے اور دوسرے رکوع کی چوتھی آیت میں وادی نمل کا تذکرہ ہے اس حوالے سے چونٹی کو نمل کہا جاتا ہے اس لئے اس سورہ نمل کہا جاتا ہے مکہ کا جو درمیانہ دور ہے اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور بتایا اس میں بنیادی طور پر بلکل آغاز ہی میں حقیقت بتا دی جائے گی کہ جو لوگ اللہ نبی اور قرآن کی تعلیمات کو مانتے ہیں انہی کے لئے یہ خدایت ہوگی اور وہی دنیا اور آخرت میں فلا پانے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین تلکہ آیات القرآن و کتاب مبین خدا و بشر للم مؤمنین اللذین یقیمون السلاة و یقتون الزکاة و هم بالآخرت هم یقینون توسین یہ آیات ہیں قرآن کی اور ایک کلیر کٹ بیان کتاب کی یہ خدایت ہیں اور جب یہ خدایت بنتی ہیں تو پھر کیا بن جاتی ہے خوش قبری بن جاتی ہیں جو ان آیات سے خدایت قبول کرتا اور اللہ کے پسندیدہ راست سرات مستقیم پر جلنے لگتا ہے تو پھر اس کے لئے خوش قبری بن جاتی کس کے خوش قبری رب کی رضا کی رب کی رحمت کی جنت کے خزول اور جخنم کی نجات کی خوش قبری بنتی ہے سب کے لئے خدا نہ بشرہ نئی للم مؤمنین وہ لوگ جو ان کو مانتے ہیں اور ان کی مانتے ہیں قرآن ہدن اور بشرہ ہے مؤمنوں کے لئے مؤمنوں کے صفات کیسی ہیں جو قرآن کو ماننے اور قطاب مبین کو ماننے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکاة رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لئے ہم نے ان کے کرتود خوشنما بنا دی ہیں اس لئے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں ہمیں بنیادی طور پر یہی بتایا ہے کہ ایمان لانے والوں کا انجام کیا ہوگا اور کا قصہ سنایا جائے گا اور پھر قوم سمود کا قصہ سنایا جائے گا کہ ایک قوم نے اور ایک بادشاہ نے جب اللہ کو اور اللہ کے رسول اور ان کی تعلیمات کو نہیں مانا تھا تو کیسے عذاب دنیا اور آخرت کے عذاب سے دوچار ہوئے اور پھر اس کے بعد قوم سبا کا واقعہ اور حضرت سلیمان علیہ سلام کا واقعہ سنا کے بات بتا جائے گا کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لیا پھر وہ کیسے کامیاب اور اللہ کی رضا اور رحمت کے ان کے شامل حال ہوئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خلاصہ سب سے پہلے بتا دیا اور فرمایا کہ تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم حسدی کی طرف سے پا رہے ہو اور انہیں ذرا قصہ تو سنا جب موسیٰ علیہ سلام اپنے گھر والوں سے کہا تھا مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے اب یا تو میں وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا انگارہ چنکے لاتا ہوتا کہ تم لوگ تاب سکو وہاں جو پہنچا ندائی مبارک ہے جو اس آگ میں اور جو اس کے ماحول میں پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پربردگار اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست دانہ پھینک تو اپنی لاتی رودات پیچھلی دورات جائیے جو پیچھے ہم سورہ توہا میں اور سورہ شورہ میں پڑ چکے جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ لاتی سام کی طرح بل کھا رہی تو پیچھ پھر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا اے موسیٰ ڈرو نہیں میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے کب اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو گویا کہ اللہ کے حضور وہ شخص جو قصور کرتا ہے وہ ڈرتا ضرور ہے چاہے نبیوں سے کوئی کمی ہو جائے وہ ڈرتے ضرور ہیں ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ قیامت کے دن بھی نبی کیا پکار رہے ہوں گے نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے نبی بھی اگر قصور کریں طوبہ کیا کرو فَإِنِّ أَتُوبُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِيَةَ مَرْعَ ایک جگہ تَسَبْعِينَ مَرْعَ کہ میں دن میں سو دفعہ یا ستر دفعہ طوبہ کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلیم اللہ حبیب اللہ یہ اگر گناہ اور کمی کوئی خطا ناؤزب اللہ ان سے بشری تقاضوں پر ہوئی تو وہ ڈرتے تھے اللہ کے حضور راتوں کو قیام کرتے تھے پاؤں مبارک سوچ جاتے تھے ورم آ جاتا تھا اٹیاں پھٹ جاتی تھی ایڑیاں اور ان میں سے خون بہنے لگتا تھا یہ خوف خدا اور فکر آخرت کا تقاضی تھا ہم دیکھیں کیا حال ہے اپنا محاسبہ اپنا جائزہ تو لیں بے لاک سا محاسبہ کریں گناہوں کا امبار ہے قصور پہ قصور ہے سستیاں ہیں قاخل ہیں نافرمان ہیں سرکشیاں ہیں بد اخلاق ہیں بد زبان ہیں جھوٹ ہیں اور کتنی اور اللہ کی سرکشیاں ہیں لیکن اس کے باوجود استغفار توبہ زندگی میں موجود ہی نہیں اللہ ہمیں قصور سے توبہ کرنے والا اور پاک صاف رہنے والا بنا دے اگر پھر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا نا تو میں ماف کرنے والا مہربان ہوں اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈال چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ دو نشانیہ ہیں نو نشانیوں میں سے آپ کو بتا یہ دو نشانیہ تو اسا اور ید بیدا اور نو نشانیہ وہ جو پی در پی عذاب آئے تھے کبھی سسریوں کا وہ سارے عذاب نو نشانیہ تھی اس قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار ہو گئے میکنہ جب ہماری کھلی کھلی نشانیہ ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کیا کہا یہ تو کھلا جادو ہے انہوں نے سر اثر ظلم اور غرور کی راہ سے نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے اب دیکھ لو مفسدوں کا انجام کیسا ہوا کیا ہوا تھا اللہ نے غرقاب کر دیا تھا سب کے سب کو اصول سمجھ میں آگیا جب کوئی قوم یا کوئی معاشرہ یا کوئی گھرانہ یا کوئی افراد اللہ اللہ کے رسول اور کتاب کی عقامات یا اس کو نہیں مانتے یا اس کی نہیں مانتے تو دنیا میں بھی ناکام ہوتے اور عذاب علاقی سے دو چار ہوتے دوسری طرف ہم نے دعود اور سلمان علیہ السلام کو علم اتا کیا انہوں نے کیا شکر کیا یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالی جب نعمتیں دیتا ہے تو کیا چاہتا ہے وَشْکُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ اور ان باپ بیٹے کی رودات گفت دیتا ہے تو ہم شکر کیسے کرتے ہیں ہم اس کو پہلے اپنی زبان سے شکریہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد دل میں اس شکر گزار اور مشکور ہوتے ہیں دل اس کی محبت سے بھرس جاتا ہے اچھا میں اسے یاد رہی تھی محبت سے بھر جاتا ہے اور ہمارا تو بس اللہ کا شکر پہلے زبان سے الحمدللہ پھر دل سے جس رب کی نعمتیں ہیں اس رب کو اپنا محبوب بنا لینا ہے اس کو محسن بنا لینا ہے جتنی عطاعت اور فرما برداری پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ عطاعت بندگی اور عبادت نعمتوں کے احساس کے بعد کرنی ہے اور تیسری بات عملی شکر کیا ہے کہ نعمت اللہ کے حکم کے مطابق حلال طریقے سے حاصل کرنی ہے نعمت عملی شکر کیا ہے کہ نعمت کو استعمال اللہ کی حدود اور قیود اور اللہ کی رضا کے مطابق کرنا ہے اور عملی شکر کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت میں سے کچھ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے لئے اور اللہ کے دین کے لئے اپنی جنت کے حصول کے لئے استعمال کرنا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا تھا تو انہوں نے کیا کہا علم عطا ہونے پر انہوں نے تکبر نہیں کیا بلکہ کیا ذکر کیا اور شکر کیا انہوں نے کہا الحمدللہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں بہت سے مومنوں پر فضیلت دی اور دعوت کا وارث سلمان ہوا اور اس نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں بے شک یہ یاد رکھئے گا لائک فادر لائک سان باب بھی ذاکر اور شاکر اور تکبر کی نفی کرنے والا بیٹا بھی اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ سلام کو چرند پرند حیوانات کی بولیاں سکھائی تھی اتنا بڑا علم دیا دا جو شاید روح آج کسی کو ایک کے بات دوسری بولی آجاتی ہے تو اکڑ اکڑ کے رہتا ہے کسی کو اردو اور پنجابی کے بات انگریزی بولنی آجاتی ہے تو انگریزی بولنے اور انگریزی کی فلوینسی کے اوپر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تکبر میں لوگوں کا مزاگ اڑھاتا لوگوں کو نکو بناتا ہے یہاں پر ہے کہ پرندوں تک کی بولی ہیں لیکن آجزی ہے کیوں ہے کیونکہ ذکر ہے اور شکر ہے تکبر کی نفی کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تکبر بڑائی کا احساس دل میں کبھی بھی نہیں آئے گا اگر ذکر اللہ کا ہوگا دل اور تکبر کی نفی یہ جنت کی سیڑی کے پہلے چار زینے ہیں ان کو چڑھیں گے تو جنت پر چڑھنا سہل اور آسان ہو جائے گا جب اتنا بڑا علم تھا تو اللہ کا نمائی فضل ہے سلیمان کے لئے جن انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا یہاں تک جب چونٹیوں کی وادی یہ وہی ہے جس کی وجہ سے سورت کو سورہ نمل کہا گیا ہے اور وادی کو وادی نمل اس لئے کہا گیا تھا کہ کچھ مفسرین کہتے کہ اس کو نمل نامی شخص نے آباد کیا تھا اور دوسری وجہ چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر دیکھے نا تو چونٹی نے کہا اپنی بلوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو نا کہ سلمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو سلمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہس پڑا ہسے کیوں حضرت سلمان علیہ السلام ایک تو یہ کہ انہوں نے چونٹی کی بات کو سن بھی لیا تھا اور سمجھ بھی لیا تھا اور پھر اس پر اللہ کی اس نعمت کے شکر کے طور پر مسکر آئے تھے اور پھر جو چونٹی کا غلط تصور تھا شاید میں جب بات پر مسکراتے ہوئے ہس پڑے چونٹی تک کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اتنا بڑا لشکر ہے اور چونٹی ان کے لشکر کی بڑائی کے روب میں ہے تو کیا ہے کوئی تکبر ہے کوئی گھومند کہا کہیں یہ کہا مجھے تو چونٹیوں کی بھی بولیاں سمجھ میں آتی ہے نہیں نہیں تکبر کا تصور نہیں ہے ہس پڑا اور یہ بہت پیاری دعا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی ان امت علی وعلا والدی وان اعمل صالح ترضواہو وادخلنی بی رحمت کا فی عباد کس صالحین کتنے پیارے سے الفاظ ہیں اے میرے رب اوزعنی اوزعنی کا مطلب ہے اللہ مجھے کابو میں رکھ میں آپ میں رہوں میں آپ سے باہر نہ ہو جاؤں یعنی تو نے جو مجھے اتنی بڑی حکومت عوضہ ریاست علم فان خونر اتنے بڑے لشکروں کا مالک تو نے مجھے بتا دیئے کہ میں آؤٹ اف کنٹرول ہی نہ ہو جاؤں کہیں میں آپ پہ سے باہر ہو کے تکبر کر کے غرور کر کے گھومنڈ کر کے فقر کر کے اترانے نہ لگو مجھے آپ پہ میں رکھنا اور تکبر سے بچنے کیلئے کیا کہتے ہیں ہاں میں کیا کروں ان اشکرہ یاد رکھئے گا تکبر اور غرور سے بچنے کے لیے شکر لازم کیونکہ جو شخص اپنی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے اس میں اپنی بڑائی کا تصور ہے ہی نہیں یہ نعمتیں میرے پاس ہیں تو میرا کیا کمال ہے یہ میرے رب کی دین ہے اطراف نعمت اور شکر جو زندگی میں سے تکبر کو نکال دیتا والدین پر بھی نام کی مطلب شکر کتنے ایکسٹنسیو اور کتنے وائیڈ لیول پر کیا جا رہے آج لوگ صرف اپنی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا میں بہت دفعہ بتاتی ہوں یہ باپ بیٹا شکر اور ذکر کی روح دات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام صرف جو ان کو نعمتیں دیتی حالانکہ وہ بھی اتنی کسیر تھی صرف ان کا نہیں اللہ والدین کی نعمتوں کا بھی شکر کر رہے میں آپ بتاؤ کہ والدین کی نعمتوں کا شکر کرنا بھی اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہاف جو نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کا تعلق تمہاری والدین کی نعمتوں کے ساتھ ہوتا ہوتا کی نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ پڑھے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں پڑھایا اگر ماں باپ انپڑ ہوں گے جاہل ہوں گے تو شاید وہ اولادوں کو نہیں پڑھائیں گے تو جو ہمارا علم فن ہنر ہے ساخ ہمارے ماں باپ کی لین دین ہمارے والدین کی ڈیلنگ جو برادری کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہماری عزت اور تعریف کا ذریعہ بنتی ہے لوگ ہم کسی شادی میں جاتے اچھا تم فلا کی بیٹی ہو یہ فلا کی بیٹی ہے یہ ہمارے تعریف اور عزت کا ذریعہ بنتی اس کے دوری ہے اللہ جعل سبور و جعل شکور و جعل فی عین صغیر و فی آین ناس کبیر اور پھر شکر کے بعد کیا کروں ایسا عمل کروں جس سے تو رازی ہو جائے اور پھر اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے سوالے بندوں کی صف میں شامل فرمال بہت ہی پیاری دعا ہے اس میں آجزی بھی ہے انکساری بھی ہے تکبر کی نفی کی خاکش بھی ہے ذکر بھی ہے شکر بھی ہے اور پھر فکر آخرت بھی ہے ایک اور موقع پر سلمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا میں نے آپ کو بتایا نا کہ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے اور پرندوں کے یہ سارے کے سارے لشک ان کے تابع فرمان بھی تھے اور بحسیت ایک اچھے حاکم ہوتا ہے اور بحسیت ایک اچھے ارگنائزر وہ اپنے فرمابردار اپنے جو ماتحت ہیں ان کی چیکنگ کرتے تھے ان کی سپرویجن کرتے تھے کیونکہ جو اچھا سربراہ ہوتا ہے وہ معاینہ کرتا ہے وہ جائزہ لیتا ہے وہ انسپیکشن کرتا ہے یہ امانت کا تقاضی وہ اپنے پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے اور کہا کیا بات ہے میں فلاہ ہدھد کو نہیں دیکھ رہا کیا وہ کہیں غائب ہو گیا میں اسے سخت سزا دوں گا یا میں زبا کر دوں گا ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی جو سربراہ ہے اس کو سپرویجن بھی کرنی ہے اس کو چیکنگ بھی کرنی ہے اس کو مانیٹرنگ بھی کرنی ہے اور اگر ماتحت کبھی غلطی کرتے ہیں تو سختی اور درشتگی کرنے کا بھی اختیار ہے دسپلن اور نظم و زبط کو قائم رکھنے کے لئے یہ زبا کرنا کوئی ظلم اور زیادتی کا زبا کرنا نہیں تھا یہ نظم و ضبط اور امانت کو قائم رکھنے کے لئے دھمکی اور جھڑکی تھی کچھ دیر زیادہ نہ گزری کہ اس نے آ کر کہا کس نے اس ہدھ ہدھ میں تو وہ معلومات حاصل کر کے لائیا ہوں جو آپ کے علمی میں نہیں ہے میں سبا کے بارے میں یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں سبا کون تھا سبا کوئی خاتون نہیں تھی یہ ملکہ کا نام نہیں تھا یہ تو ایک قوم کا نام تھا اس قوم کی ملکہ کو ملکہ بلکیس نام اس کا نہیں بتایا گیا اس کو ملکہ سبا ہی کہہ پکار گیا سبا اس قوم کا نام تھا یہ جنوبی عرب جو ہے صدرن حجاز اور صدرن عرب کا جو علاقہ ہے اس کی ایک بہت متمدن سی قومتی اور بڑی مالدار قومتی اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے ہم سورہ سبا میں بڑی مالدار ترقی آفتہ اور بڑی متمدن اور ریفائنڈ قومتی اور ان کی حاکم ایک عورت ملکہ سبا تھی اور ان کا ٹائم پیریڈ تقریبا ایک سو پندرہ قبل مسیح بتایا گیا میں ان کے بارے میں اطلاع لے کر آیا ہوں میں وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی کہ وہ اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے یعنی کیا ہے سورج کو پوچھنے والی قوم ہے اس نے حدود نے آگے حیرت کا اظہار کیا کہ اللہ نے ان کو اتنی انڈلیس کاؤنٹلیس بلیسنگ نعمتیں حکومت عوضے اقتدار کی جس رب رحمان نے نعمتیں دی ہے ان کو سجدہ کرنے کے بجائے اس رحمان کی مخلوق سورج کو سجدہ کرتے گویا یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب قوم اور افراد شرک کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو بھی حیرت ہوتی ہے اصل میں پتہ کیا وجہ شیطان نے ان کے عمل ان کے لئے خوشنما بنا دی کہ وہ سورج کو پوچھ رہے اور ان کو بس وہ ہی ٹھیک لگ رہے اور انہیں اصل شہراز ہے کون سی شہراز ہے سلات مستقیم سے اور توحید کے رستے سے روک دی ہے اس وجہ سے وسید راستے کو نہیں پاتے اور اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو لے چلتا ہے نہیں صداقت کیلئے کیا ضروری ہے تحقیق اور تصدیق اور تمام نبیوں کے طریقے ایک جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا اس ملکہ سبا کو آزمانے کے لیے ایک خط لکھا اور پیغام دینے کے لیے خط لکھا اور اس کو ہدھد کے ذریعے بھیج دیا پرندوں کے ذریعے خط رسانی اور خطوں کو پہنچانا اور برڈز کا پوسٹل سسٹم یہ وہ علم اور خنر تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں سکھا کے انسانیت کو پہنچایا گیا یاد رکھئے گا انسانیت کو بہت سی چیزیں انبیاء کے توسط اور وحی کے ذریعے پہنچائی گئیں جیسے کشتی سازی کا علم حضرت نو علیہ السلام کے ذریعے یہ برڈز کے ذریعے خطوں کی ترسیل کا علم حضرت دعود کے ذریعے تامبے کے چیزیں بنانے کا علم حضرت سلمان علیہ السلام کے ذریعے اور اس دن مجھے بھول گیا حضرت عدریس علیہ السلام کی روداد میں نے آپ کو سنائی جن کی جان فرشتن چوتھیں آسمان پر جو نکالی تھی عدریس علیہ السلام جو تھے وہ کلم کے موجد تھے تو بہت سی چیزوں کا فن اور خنر جو ہے وہ وحی کے ذریعے نبیوں کو پہنچا کے انسانیت تک پہنچا یا گیا تو انہیں نے کہا کہ یہ میرا خط لے جاؤ اب حضرت حضرت سلمان علیہ السلام کی بات لے کر اپنی چونچ میں خط لے کر اڑتا گیا اور ملکہ سوا کے دربار میں جا کے خط پھینک دیا اب ملکہ کو جب خط ملا اس نے کھولا تو اس نے کیا کہا ملکہ بولی اہل دربار میری طرف تو ایک اہم خط پھینک گیا ہے اہم میں کیا چیز تھی وہ سلمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا اور مضمون یہ ہے میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو مسلم ہو کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ ملکہ سبا کو اس خط میں اہم باتیں کیا لگیں تھی نمبر ایک ترسیل کا ذریعہ تھا اس وقت تک تو کاس سواری گھوڑو پر پیدل جا خط پہنچاتے تھے یہ جو ترسیل کا ذریعہ تھا ایک انیوزرل سے چیز تھی اس نے پہلے کبھی یہ ہپننگ نہیں دیکھی تھی کہ پرندہ خط دیکھا رہا ہے دوسری بات ہے کہ ایک بہت بڑی حکومت کے حکمران اپنی دور کی سوپر پاور کے حکمران حضرت سلمان علیہ سلام اتنے بڑے حاکم کی طرف اور تیسری بات ہے کہ اتنے بڑے حاکم نے احکم الحاکمین اور رحمان اور رحیم کے نام سے خط کو شروع کیا تھا اور بسکلی ملک رحمان اور رحیم کو جانتی نہیں تھی یہ بھی ایک بڑی سٹرینج اور ایک انیوزرل سی بات تھی ویسے میں آپ کو بتاؤ کہ حضرت سلمان نے اپنے خط کو بسم اللہ رحمان رحیم سے شروع کیا تھا تمام نبیوں کی سنتیں ملتی جلتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان کی طرح دعوتی خط لکھتے تھے اور ارسال خود تو نہیں لکھتے تھے لکھواتے تھے لیکن جب آپ بھی دعوتی خط سال فرماتے تھے تو ان کے شروع میں بسم اللہ رحمان رحیم آپ بھی لکھواتے تھے کوئی خطوں کے شروع میں بسم اللہ لکھنا انبیاء کی سنت ہے اور ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے اور دعوت اور تبلیغ کے کاموں کو بسم اللہ سے کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے اور تیسری بات کون سی عجیب تھی چوتھی بات جو اس خط میں بہت اہم تھی کہ اس کا بزمون بہت جاریخانہ اور بہت اگریسیو تھا بہت دھمکی تھی عزیز سلیمان کی طرف سے کہ فرما بردار ہو جاؤ میری مطیب بن جاؤ یعنی ایک دھمکی اور ایک حملہ اور خوف کی قیفیت اب خط سنا کہ ملکہ نے کہا اے سردار آنے قوم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ تو دو میں کسی معاملے میں تمہارے فیصلے کے بغیر فیصلہ نہیں کرتی ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ فرما بردار سے تھے اور بڑے مطی تھے آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آپ خود دیکھ لیں آپ کو کیا حکم دینا ہے اب دیکھ لیجئے کہ ملکہ خاتون ہونے کے باوجود ایک ریاست اور اتنی مالدار ریاست کی ملکہ ہے اس میں کوئی نا کوئی کریکٹرسٹکس تو ہیں بڑی سمجھدار ہے بڑی زیرق اور بڑی معاملہ فہم ہے بڑی کانفیڈنٹ ہے مشورے کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے اور پھر سب سے بڑی بات بڑی کول اور کمپوزد ہے پانک نہیں کرتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم خواتین تو چھوٹی سی باتوں پہ ہمارے ہاتھ پھول جاتے دو میمان آجائے تو میں سمجھ نہیں آتا کیا کرے تو بڑی کول ہے کمپوزد ہے متحمل مزاج ہے اور ریلیکس ہے متمہین سی ہے اور بڑی ہی معاملہ فہم اور زیرق ہے اس نے کہا کہ دیکھو باتشاہ جب کسی ملک میں گھوس آتے تو اسے خراب کرتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ضلیل کرتے ہیں یہی کچھ کیا کرتے ہاں نون مسلم فاتح اور کونکررز تو یہ کرتے ہیں لیکن مسلمان فاتح تو ایسا کچھ نہیں کرتے میں ان کی طرف ایک حدیہ بھیجتی ہوں حضرت سلیمان نے پہلے اس کو ٹیسٹ کیا تھا اب یہ حضرت سلیمان کو ٹیسٹ کرنے لگی میں ایک توفہ ایک حدیہ بھیجتی ہوں کہ میرا ایلچی جو ہے میرا ایمبیسیڈر وہ کیا جواب لے کر پلٹتا ہے اب یہ بہت مالدار قوم کی مالکہ تھی اس کے پاس کیا تھا سہرے سونے اور جوورات اور بہت اس کے پاس مال تھا اب اس کی خواہش یہ تھی کہ میں حضرت سلیمان کو ٹیسٹ کروں اور ٹرائل دوں کیا یہ مال کے دانے میں آتے ہیں کیا نہیں آتے ہیں اور مال کے چکر میں پڑھتے ہیں برائیب کرنے کی کوشش کی کہ مال دے کر دیکھوں اس نے سونے کی اینٹیں بھیجی تھی توفق کی شکل میں سونے کی اینٹیں ہر دور میں بڑی محبوب رہی ہیں یہ دیکھ اس نے اپنے سفیر کے ہاتھ بیجی کہ میں دیکھوں کہ اس مال کی محبت میں آجاتے ہیں تو تھوڑا سا آگے سے مال اور رشوت میں دیکھ ان کا مو بند کر لوں گی اور ان کو حملے سے روک لوں گی جب وہ ملکہ کا سفیر سلمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے مطلب مجھے رشوت دینے آئے ہو کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے نا اسے بہت زیادہ ہے جو تم دے رہے ہو یعنی کیا ہے حرام مال اور رشوت کو قبول کرنے سے انکار کرنے کے پیچھے ٹریگرنگ اور متحرک فیکٹرز کون سے تھے ارے دل میں مال کی محبت نہیں تھی دل میں خبے مال اور خبے جا نہیں تھا ربی اوزع کابو میں تھا زبط نفس تھا دل میں مال کی محبت نہیں تھی حب جمع نہیں تھا تو یہ محبت مال کی نہیں تھی تو حرس حوز تمہ لالج کچھ بھی نہیں تھا اللہ پر توقع تھا اور بس رشوت کی کوئی فکر ہی نہیں تھی یہ مال کی محبت بہت بڑا فتنہ ہے یہ فتنہ بن جاتی اور انڈلس گندے جذبات کو آغاز کرتی جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھ ہے توقع بھی کنات بھی ہے اس سے بہت زیاد ہے جو تمہیں دے رکھ ہے آپ دیکھ لیجئے آج حکمرانوں کے پاس کتنا کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی مال لوٹتے ہیں اور اپنی سویس تجوریاں بھرتے ہیں کیوں کیونکہ مال کی محبت ہے نا دل میں اور پھر اس کی وجہ سے حرص حوص تمہ حال یہ کہ ابن آدم تیرا موت و قبر کی مٹی بھرے گی اور حال یہ ہی ہے آج ہمارے حکمرانوں کا تو انہوں نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے تمہارا حدیعہ تم ہی کو مبارکو اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف اب ہم ان پر لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے اور ہم انہیں ایسی زلط کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خواہ روکے رہ جائیں گے سلمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار اب تم میں سے کون اس کا تخت اس کا میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں بڑے بڑے جن ان کے قابل میں تھے اللہ کے حکم سے ان کے اپنے کمالات نہیں تھے پھر ان میں سے اور اس نے کہا کہ میں طاقت بھی رکھتا اور میں امانت دار بھی ہوں جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا بولا اٹھنے سے پہلے بھی نہیں میں تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا یہ شخص کون تھا کوئی جن تھا کوئی انسان تھا کون تھا اس کے بارے میں قرآن بھی خاموش ہے قدیس بھی خاموش ہے تو لہٰذا ہمیں قرآن اور ٹو میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں جو ہی کہ سلمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کیا کہا ربی اوزین ان اشکر نعم تقل تھی وہ دعائیں کرتے تھے تو دعائیں اللہ نے قبول کرنی اتنی بڑی ملکہ کا اتنا خوبصورت عرش اور اتنی بڑے اپنے درباری اور اتنی زبردست نفری ان کی ماتحد کوئی تقبر نہیں آیا تھا دیکھا میرے درباری کیسے ہیں دیکھا میرے ماتحد کیسے ہیں آج کیسے لوگوں کے دلوں میں تقبر چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھری کر جاتے اور کیسے میں اور میری اور یہ کہانیاں پھلنے پھلنے لگتی ہیں انہوں نے کہا کہ کیا ہے ہازا من فضل ربی اس میں تو میرا کوئی کمال ہی نہیں اس میں تو میرا کوئی بات ہی نہیں یہ تو میرے رب کا فضل ہے کوئی رب کا فضل اللہ کی حلال نعمتیں ہوتی ہیں جائز اور خدود کے اندر کی نعمت آج تو رشوت کے مال کو کہتے نا ہازا من ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے نعمتیں رب کیوں دیتا ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ نعمتوں کے بعد اطراف نعمت اور شکر کرتا ہوں یہ نعمت تو مجھے رب نے اس لئے دی ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافری نعمت بن جاتا ہوں اور جو کوئی شکر کرتا ہے نا اس کا شکر اس کے اپنے لئے مفید ہے اور نہ شکری کرے تو میرا رب بنیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے سلمان علیہ السلام نے کہا انجان سے طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو دیکھیں تو صحیح بات تک پہنچ دی یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راستی نہیں پاتے اب جب فتح ہو گئی اور ملکہ کو واپس حضر سلمان کے دو اس میں محل میں بلایا جا رہے دربار میں ایک غلام قوم کی طرح اور ایک مفتو قوم کی ملکہ کی طرح تو تخت ملکہ کو عزبانے کے لئے رکھا جا ملکہ حاضر ہوئی تو اس نے کہا عزب سلمان کے بندوں نے پوچھا کہ یہ تخت کون سا ہے اب یہ دیکھے گا کہ کتنی سنسبل ہے اور کتنی معاملہ فہم اور کتنی زیرق ہے اور کتنی نپی طلی جچی بات کرتی ہے کہ ان کو افینڈ نہیں کرنا چاہتی ورنہ کوئی شاید نعمل ہوتا تو کہتا کہ تم میرا اٹھا کے لے آئے لیکن نہیں کتنی نپی طلی بات کرتی ہے اس نے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہے وہ کہنے لگی یہ تو گویا ویسا ہی ہے یہ نہیں کہ میرا اٹھا لائے چوری کر لائے بس یہ گویا ویسا ہی ہے ہم نے تو پہلے ہی جان لیا تھا یہ ملکہ کہہ رہی ہے ہم نے تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اتات جھکا دیا تھا اور ہم مسلم ہو گئے تھے کہ ملکہ ریالائز کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے قبضے میں جن اور اتنے بڑے درباری ہیں کہ پلت جھپکتے میں میرا اتنا کلمرس اور اتنا زبردست قسم کا تخت اٹھا کے وہاں سے انرجائز کر کے لے آئے ہیں اور یہ رحمان اور رحیم کو مان رہے تو میں بھی اس کے آگے جھک جاؤ یہ اس کی سمجھ اور اس کی ہوش منتی تھی زد اور ڈھٹائی نہیں تھی فیرون اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود کیا کر گیا تھا زد اور ڈھٹائی مزات اس کے سامنے بھی آئے تھے ازدہہ اس کے سامنے بھی بنا تھا ید بیدہ اس کے سامنے بھی آیا تھا نو نشانیاں اس کے سامنے بھی آئی تھی لیکن زد تھی ڈھٹائی تھی اور وہ تکبر تھا جس کی وجہ سے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا یہاں پر زد نہیں ہے ڈھٹائی نہیں ہے انانیت نہیں ہے ہاں لاعلمی تھی جس کی وجہ اسے حضرح کو پوچھتی تھی جب وہ لاعلمی کا پردہ چھٹ گیا تو اس نے زد اور ڈھٹائی نہیں کی تو حضرت سلمان کے الہ کو قبول کرنے میں اور ماننے میں کامیاب ہو گئی اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روکا تھا وہ تو ان معبودوں کی عبادت تھی جس کو اللہ سے پہلے پوچھا کرتی تھی کیونکہ وہ پہلے تھی یہ کافر قوم میں پھر حضرت سلمان نے اس کی آخری امتحان دیا اسے کہا گیا محل میں داخل ہو جا حضرت سلمان کا محل اس کی مرمر میرے خیال آج مجھ سے اور آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہے وہ بہترین پالش سنگ مرمر اور پوسلین جب ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں وہ ایسے چمکتی ہیں جیسے شیشہ اب جب حضرت قوم سبا کی بلکہ کو حضرت سلمان کے محل میں داخل ہونے کہا گیا تو جب اس کو عکس نظر آیا تو اس کو لگا شاید یہ پانی کا خوض محل میں داخل ہو جا اس نے جو دیکھا تو سمجھا کہ پانی کا خوض ہے اور اترنے کے لئے اس کو لگا کہ پانی کا خوض ہے اس نے پانی چھے اٹھا لیے سلمان علیہ السلام نے کہا یہ پانی نہیں ہے یہ زمین ہے تاکہ وہ اپنے پانچ واپس کر دے یاد رکھئے کہ مسلمان عورتوں کے لئے شریعت کا حکم کیا ہے کہ اس کی پندلیاں اور ٹخنوں سے اوپر یہ سب اس کا ستر ہے اور ستر کو اور ٹخنوں سے اوپر کے جسم کے حصے کو کھولنا ایک مسلمان عورت کے لئے لائق اور جائز نہیں ہے لباس تقوی زالق خیر سورہ راف میں اللہ فرماتا ہے ایک مسلمان عورت کا لباس ساتر ہونا چاہیے ٹخنوں کو کھولنا پندلیوں کو کھولنا مسلمان عورت کا شیوہ اور لباس نہیں ہے لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں یہ جو پاجام اور سلیٹ پینڈس اور یہ جو ٹائٹس ہیں وہ نانی اممہ بھی وہیں گھٹنے پہ گھٹنا رکھ کے پندلی کھول کے بیٹھی ہوتی ہے وہیں پہ اممہ جان بھی اس میں ناچ رہی ہوتی ہے اور نواسی بھی وہیں اپنی پندلیاں کھولے مہوے رکس ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حیاء اور تقوی کے لباس کو سمجھ نے اور اسی کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو سلمان علیہ السلام نے کہا یہ چھیشے کا چکنا فرش ہے اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب آج تک تو میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور اب میں نے سلمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لیا حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سواہ کو مختلف طریقوں سے آزمایا تھا ملکہ نے تو آزمایا تھا صرف وہ سونے کی اینٹیں بھیج کر آزمایا تھا لیکن حضرت سلمان نے پہلے خط دے کر آزمایا تھا پھر ان کو دھمکی جواب دے کر قاسد کے ذریعے آزمایا تھا پھر جب وہ آگئی تو وہ سامنے تخت رکھ کے آزمایا اور سمجھایا اور پھر محل میں داخل کر کے آزمایا اور محل میں داخل ہونے کے بعد فوراں ایمان کا اعلان کیوں کر دیا تھا کہ ملکہ کو یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ اتنا صاحب مال اتنا صاحب اقتدار اتنا صاحب علم فن ہنر ریاست عود اقتدار اتنا بڑا حاکم وقت اگر اپنے سے بڑے حاکم وقت کی وحدانیت کو تسلیم کر رہے تو اقل کا تقاضی اور علم کا تقاضی یہی ہے کہ اپنی چان اپنی برہان عطا فرما دے اور اللہ ہمیں اپنے تعلق بالقرآن میں تقبر سے زد سے ڈھٹائی سے اور انام نیت سے بچ کے اس کو پڑھنے سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما دے سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سوالے کو بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو تو وہ دو متخاصم متخاصم ہوتا ہے آپس میں لڑنے والے فریق بن گئے سوالے نے کہا میری قوم کی لوگوں بھلائی سے پہلے برائی کیوں جلدی مچاتے کیوں نہیں اللہ سے بخشش طلب کرتے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے انہوں نے کہا ہم نے تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بجشگونی کا نشان پایا یاد رکھئے گا نہ چیزیں نہ دن نہ افراد نہ لوگ کوئی بجشگون نہیں ہوتے بجشگونی کیا ہوتی ہے انسان کے اپنے عامال سوالے نے جواب دیا تمہارے نیک اور بجشگون کا سرشتہ تو اللہ کے پاس اصل بات یہ کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے اس شہر میں نو جتے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کے اہد کر لو ہم سوالے اور اس کے گھر پالوں پر شبخون ماریں گے یہ بالکل وہی طریقہ کار ہے جو تو یہی ہر دور میں نبیوں کے نام ماننے والوں نے مخالفت کی قتل کی سازش کی اور حرب اور طریقے بھی ملتے جلتے ہی رہے انہوں نے کہا شبخون مارو اور پھر اس کے ولی سے ہم کہہ دیں گے کہ ہم کس کی خاندان کے حلاقت کے موقع پر موجود تو نہیں تھے ہم تو بلکل سچے یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور پوری قوم کو اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کر رہے ہیں اس میں اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو کیا تمہارا یہ چلنے کہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت سے کام کرتے ہو مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوت کے گھر والوں کو اپنی بستی سے یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے تیک کر دیا تھا اور برسائی ان لوگوں پر ایک بارش بہت بری برسائی وہ ان لوگوں کے حق میں تھی جو متنبع کیے جا چکے تھے ان سے کہہ دو حمد اللہ کی ہے اور سلام ان کے اس بندوں پر جنہیں اس نے برگزیتہ کر دیا ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی برسا آیا پھر اس کے ذریعے سے وہ خشتما باغ ہو گائے جن کے درختوں کا اگانہ تمہارے بس میں نہ تھا کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ان کاموں میں شامل ہے شرک کی نفی اور توحید کے عقیدے کو راستے کرنے کے لئے مختلف سوال ہیں کرتے بھی جائے دل ان کی گواہی بھی دیتا جائے گا نہیں بلکہ یہی لوگ راہ راستے ہٹ کر چل رہے ہیں وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اس کے اندر دریاں روا کیے پہاڑوں کی میخیں گاڑی پانی کے دو اللہ ہمیں اکثر میں نہ بنانا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کو اسے پکارتا ہے کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا یہ کام کرنے والا ہے تم لوگ کم ہی سوچتے ہو اور وہ کون ہے جو خوشکی اور سمندر کی تاریخیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے کون اپنی ہاور احمد کے آگے ہواوں کو خوش خبری لے کر بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے بہت بالا اور برتر ہے اللہ اس شرک سے جو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو ان سے کہو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے بلکہ آخرت کا علم ہی تو ان لوگوں سے گم ہو گیا بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ ہم واقعی قبروں سے نکالے جائیں گے یہ قبریں تو ہمیں بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباو اجداد کو بھی دی گئی تھی مگر یہ بس افسان نہیں افسان ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے ہی چلے آرہے ہیں کہو زرہ زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ کرو وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو کہو کیا عجب کہ جب عذاب جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب آلگا ہو حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اللہ حما جعلنی سبورا و جعلنی شکورا بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اندر چھپائی ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی کوئے پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی وی نہ ہو یہ واقعہ ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ حدایت ہے اور رحمت ہے کن کے لیے للمؤمنین جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں اللہ سمینا اور اتوانا کی توفیق اطاف فرما یقینا اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردرست اور سب کچھ جاننے والا ہے پس نبی اللہ پر بھروسہ رکھو یقینا تم سریح حق پر ہو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ایک تو مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نفس اور جن کے ضمیر مردہ ہے جن کا نفس لوامہ مردہ ہے تو جس کا ضمیر مردہ ہو جائے نا وہ اندے بہرے گونگے ہیں وہ نہیں سنتے اور دوسرا مردوں سے مراد حقیقی قبروں والے مردے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہے کہ اگر اللہ کے حبیب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبروں والوں کو اور اصحاب القبور کو نہیں سنا سکتے تو کیا میں اور آپ سنا سکتے سمائے موتا کے اوپر ایک بہت طویل حدیث ہے لیکن یہ آیت اس کے حوالے سے بہت اچھی طرح سے وضاحت کرتی ہے اللہ ہمیں عقائد کو درست کرنے کی توفیق اتاب فرما نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اندوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو تم تو بات انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بنتے ہیں جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لئے جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے پڑا یاجوج اور ماجوج کے مر جانے اور ان کے جسموں کی حضرت عیسیٰ کی دعا کے ساتھ بارش کے بی کر ان کی جسموں کا سمندر میں چلا جانا اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ غاروں میں جو پناہ نگشدین ہو گئے وہاں سے نکلیں گے اور پھر وہ زمین میں آباد ہوں گے اسلام غالب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے ان کے بیوی بچے ہوں گے اور پھر وہ فوت ہوں گے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ تمام اس دور میں روح زمین پر جتنے مسلمان ہوں گے ان کے گلے میں ایک ہوا چلے گی اور ان کے گلے میں ایک ہلکی سی بیماری ہوگی اور ہلکے سے بخار اور گلے کی بیماری کے ساتھ تمام مسلمان ہلاک ہو جائیں گے آگے چلنے سے پہلے میں یہ کہوں کہ شاید آج کچھ لوگ یہ چہمگویاں کر رہے ہیں کہ شاید یہ کرونا وہی بیماری ہے ارے یہ وہ بیماری نہیں ہے یہ وہ بیماری نہیں ہے وہ بیماری یاجوج اور ماجوج کے آنے کے بعد امام مہدی کے آنے کے بعد دجال کے ظاہر ہونے کے بعد نزول مسیح عیسیٰ کے بعد آنی ہے خدا کا ہوش کے ناکون لے یہ وہ بیماری کیسے ہو سکتی ہے حسدیسہ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر تمام مومنوں کو ایک ہوا چلے گی اور گلے میں تکلیف ہوگی اور بخار کی بیماری ہوگی اور سارے مسلمان ہلاک ہو جائیں گے ہلکی سی بیماری کے ساتھ جسے فلو ٹائپ بیماری سے تمام مسلمان ہلاک ہو جائیں گے اور پھر پر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے حکم سے ایک روح زمین کا ٹکڑا پھٹے گا اور اس صداب بتم من الارض زمین سے ایک چوپایا وارد ہوگا اس کو اللہ قوت گویائی بولنے کی طاقت دیں گے اور یہ لوگوں کو بول کہ اللہ کا پیغام پہنچائے گا توحید کی دعوت دے گا اور شرک سے روکے گا جب لوگوں نے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا تو چوپائے کو موزانہ طور پر قربے قیامت سے پہلے نکالا جائے گا یہ اتمام خجت ہوگی لیکن یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آئیں گے پھر ایک حبشی پتلی پتلی پندلی اور گھنگریالے بالوں والا ایک حبشی آئے گا اور وہ اپنے کلہارے اور ہتھوڑے کے ساتھ حرم کی امارت کو دھانے اور بسمار کرنے لگے گا کہ پھر سور پھونکا جائے گا ایک آگ آئے گی اور وہ لوگوں کو حشر کی طرف ہانک لے جائے گی یہ دابطم من الارض علامات قیامت میں سے بلکل آخری علامتوں میں سے ایک ہے اور ہاں سورج مغرب سے تلو ہو جائے گا اللہ نے فرمایا ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کے لئے گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے پھر ان کو اقسام کے لحاظ سے درجہ بر درجہ مرتب کیا جائے گا یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے یعنی جو کافر بنمازی ہوں گے ان کا الگ دھیر بنا دیا جائے گا زانیوں کا مختلف لوگوں کی الگ گروپ بنا دیا جائیں گے اور ان کو پائل اپ کر کے سٹیک کر دیا جائے گا بلکل تم نے میری آیات کا انکار کیا تھا نا حالانکہ تم نے علمی احاطہ نہیں کیا اگر یہ نہیں کیا تو تم اور کیا کر رہے تھے ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تب وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے کیا ان کو سجھائی نہیں دیتا تھا کہ ہم نے جائے گا حال کھا جائیں گے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس حال سے بچانا چاہے اللہ ہم آن سوہ شتیح شریح اور سب کان دبائے اس روز حضور اللہ کے حاضر ہو جائیں گے آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمع ہوئے مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی قدرت کا قرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کی ہے اور وہ خوب جانتا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس نار کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پاس سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا ہی بھرو ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کس کے مکہ کے شہر کے رب کی بندگی کرو جس نے اسے حرم بنایا جو ہر چیز کا مالک ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کے رہوں اور مسلم بن کے کیا کروں مجھے اور آپ کو بھی کہا گیا ہے کہ مسلم فرما بردار اختیار عمل سے سرنڈر کرنے والا بن کے رہو اور مسلم بن کے کیا کرو صرف قرآن خود پڑھتے رہو صرف خود قرآن تلاوت کرتے رہو یہ قرآن پڑھ کے سنا قرآن پڑھ کے سنا قرآن کو لوگوں تک پہنچانا اس کی تبلیغ اس کی اشارت میں اپنا حصہ ڈالنا یہ حکم خدا بنتی ہے اللہ اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو اللہ ہمیں یہ کام کرنے والوں کا معاون بنا دے اب جو حدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لئے حدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہوگا اس سے کہہ دو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں ان سے کہو تعریف اللہ کے لئے ہے ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے تیرا رب بے خبر نہیں ان آمال سے جو تم لوگ کرتے ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر یا حیو یا قیوم بی رحمت کا نستغیث یا حیو یا قیوم بی رحمت کا نستغیث اللہ سبحان تعالی تیرے قرآن کی محفل ہے تیرے ذکر کی محفل ہے گھر گھر میں قرآن کھلا ہے میری بہت سی بیٹیوں نے میری بہت سی بہن نے میری بہت سی ماں نے تیری محبت میں اس قرآن کو سیکھنے کے شوق میں اپنی جھولیوں میں تیرا قلام لے رکھا ہے اللہ جھولیاں پھیلی ہیں سب کی دعائیں قبول فرما لینا اللہ جس جس کے حق میں جو دعا اس کے چھوٹے بڑے چھوٹوں کے بڑوں کے اگلے پچھلے سب گناہ اپنے وعدے کے مطابق معاف فرما دینا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ ذکر کی محفل میں بیٹھنے والوں کے لیے تو تُو اعلان فرما دیتا ہے ان سب کو کہہ دو کہ ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے ان کے گناہ بخش دیئے اللہ ہم سب کے سارے بخش دینا اللہ ہم سب کے سارے گناہ کو بخش دینا اللہ جو تیری ناف فرمانی کا دیکھا جو سنا جو پہنا جو اوڑا جو بولا اللہ سب معاف کر دینا اللہ سبحانہ تعالی جو زیادتیاں ہوئیں جو کمیا کتاہیاں ہوئیں جو سستیاں ہوئیں اللہ نظر احمد سے معاف کرنا اللہ جو لاعلمی قرآن کی دوری کے دور میں ہوئی اللہ ان کو بھی در گزر کرنا کیا اللہ نیکیاں چھوٹی ہیں بہت تھوڑی ہیں ٹوٹی پوٹی ہیں اللہ ناکس ہیں انہی کو قبول کر لینا یا اللہ ان نیکیوں میں اور ایمان میں استقامت عطا فرمانا مرتے دم تک نماز قائم کرنے والا قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنانا یار خم الراخ مین اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کی حفاظت فرماؤ ہمارے بہن بھائیوں ہماری اولادوں ہمارے ازواج ہم سب کو اللہ بہترین ایمان دین اسلام عطا فرماؤ اللہ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کو ماننے والا بنا بغیر شک اور شبہ کے تردد کے اس پر عمل کرنے والا بنا اللہ سرات مستقیم میں ہمیں بہترین ساتھی عطا فرماؤ معاون بہترین کافلے عطا فرماؤ اللہ اس جنت کے راستے کے ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے اللہ اس راستے پر چلتے چلتے ہمیں اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما دینا یا اللہ رزق حلال عطا فرما رزق حرام کی پہچان اور قراہ تتا فرما جو رزق دے اس پر توقل اور کناہ تتا فرما اللہ سبحانہ تعالی جو آفتیں جو تکلیفیں جو مشقلات امڑ امڑ کے آ رہی ہیں اللہ ان کو اپنی نظر رحم سے دور فرما دے اللہ اپنے قرم اور اپنے فضل کو شامل حال کر کے ہمیں اپنے غضب اپنی نرازگی سے بچا لے اللہ ہمیں تھوڑے نہ رکھ ہمیں زادہ کر دے اللہ ہمیں محروم نہ رکھ ہمیں عطا کر دے ہمیں زلیل نہ کر ہمیں عزت عطا کر دے اللہ دوسروں کو ہم پر مقدم نہ رکھ ہمیں دوسروں پر مقدم کر دے اللہ ہم سے خوش ہو جاؤں اور ہمیں خوش کر دے اللہ سبحانہ تعالی میرے ملک کو امن اور استحقام عطا فرما بہترین دیندار مسلمان قرآن نافذ کرنے والے خکمران عطا فرما دے اللہ ہمیں ہماری زندگی میں نفاظ اسلام کی بہار دکھا دے اللہ سبحانہ تعالی جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے محروم اللہ ہمیں اجرنا من النار ربنا سرف عنا عزاب جخنم ان عزاب حق نا غرام ان حس مستقر ومقام ربنا تقبل منا ان 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 تصمی الالیم و تبع لئینا ان 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 تتو رحیم آمین سم آمین ربنا لا تزی قلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا ملدون رحمہ ان کانت الوحاب سبحان اللہ بابی حمد نشہد اللہ 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 ان نستغفر و نتوب و لئی سبحان رب 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 رب